ومولانا محمد رسول ہم نبیل امین المقین الحنین الكریم اللوف الرحیم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قدا موسى العجل وصار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلهم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوت من النار لعلکم تستلون پھر جب موسى علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں قیام کے برس پورے کر لی اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کے چنے مصر کی طرف تو راستے میں انہوں نے تور کی جانب سے ایک آگ دیکھی اس پہاڑ جسے تور کہتے وادی حسینہ میں آگ دیکھی وہ شولہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت معنوس ہو گئی سو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں چہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ خبر لاسکو اس آگ سے اس کی خبر لاسکو اس آگ سے اس کا پتہ لاسکو اس آگ سے اس حسن مطلق کو دریافت کرسکو جس کی تلاش میں میں مدتوں سے سرگردہ ہوں یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی اس سے تب اٹھو یہ آیاء کریمہ سورہ القصص کی آیت نمبر انتیز ہے آئیے آج مصر چلتے ہیں اس کا پتہ جھونڈنے کے لیے اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے جانا آپ کو آج لے جانا کسی اور شہر میں مگر اس شہر میں پہنچنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ مصر کی ایک خبر دے لوں اس لیے میں نے سورہ قصص کی اس آیاء کریمہ سے آداز کیا آپ بات کو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزار کر واپس پلٹ رہے ہیں تو انہیں وہ آگ نظر آتی ہے جس میں سے وہ اس مالک کی خبر لینے چلے اسی خبر کا ذکر سورہ مریم میں بھی ہے اس میں بات اور کھول دی ہے جب وہ قریب جاتے ہیں اس آگ پہ قریب جاتے ہیں تو آواز آتی ہے سورہ مریم آیت نمبر باون فیفٹی ٹو وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیَا فر ہم نے انہیں کوہ تور کی داہنی جانب سے ندا دی ندا دی اور پھر ان سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں اپنے قریب بلا لیا اپنی قربت خاص سے نواز دیا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قریب بلا کے کہا فَخْلَا نَعْلَيْكِ اے موسیٰب اپنے جوتے اتار دیں اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا تو اس مقدس وادی میں پہنچ گیا ہے جہاں تمہیں جانا تھا تمہیں وہ پتہ مل گیا ہے جس کی تلاش میں تُو سرگردان تھا یہ بات میں نے ابتدا میں اس لیے کہی کہ اگر کوئی اس کی تلاش میں سرگردان ہو اور محنت کرے اور سال ہا سال اس کی تلاش میں صدق نیجت کے ساتھ مقررہ مطلوبہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سرف کرے تو اس کا پتہ ملتا ہے اس کی خبر مل دی ہے علامہ اقبال نے اسی شویب و موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا دمِ عارف نسیمِ صبح دم ہے اسی سے ریشہِ معنی میں نم ہے اگر کوئی شویب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانی ہے گھیر بکڑیوں کو چرانے کا عمل گلہ بانی اس شبانی سے کلیمی اللہ سے ہم کلام ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سفر کا بیان کیا ہے دو قدم ہے شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شویب آئے مجسر صلفِ صالحین کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اگر تم ایسے نہ بن سکو اور اس مقام مرتبہ تک نہ پہنچ سکو کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو پھر کم سے کم ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ان کے ہم نشین بنو جنہیں اللہ کی ہم نشینی مجسر ہے اس لیے کہ کچھ نہ کچھ خبر اس معبوب حقیقی کی ان کی مجلس سے اور ان کی ہم نشینی سے تمہیں ملتی رہے گی اور وہ تمہیں بھٹکنے سے بچائیں گے تمہیں سیدھی راہ دکھائیں گے اور جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں سیدھی راہ پر مضبوط و مستقم اس لیے آج میرے بیٹے اور بیٹیاں نوجوان نسل کی طرح اشارہ کر رہا ہوں جو میری چھے راتوں کی نشستوں کا خصوصی موضوع ہیں میرے مخاطب ہیں جن کی فکر کے لیے جن کا فکر کرتے ہوگے جن کے لیے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی خاطر انہیں بکھر جانے بٹک جانے سے بچانے کے لیے انہیں واپس بلا رہا ہوں یہ میرا پیار ہے میری محبت ہے اس نوجوان نسل سے وہ آقا علیہ السلام کی امت کے بچے بچیاں ہیں میرے بیٹے بیٹی ہیں ہمارے گھروں میں پلے ہیں ہمارا مستقبل ہے اس امت کا اس ملک و ملت کا اس قوم کا فیوچر ہیں کہ میرے بیٹو صحبت درست رکھو بیٹو اور بیٹی تعلق درست رکھو کہاں سے دین کو حق کو سچ کو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس جگہ کو پہچانو کہ وہ خود تو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہیں وہ خود تو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں پہلی صدیوں میں صدف سالحین کا قائدہ تھا وہ کہا کرتے تھے جب تم دین کی بات سنتے ہو تو قصے سنی اس نے قصے سنی یہ جو سند ہے اس سند کے اندر دین کی صداقت پوشیدہ ہے اس کے اندر دین کا اعتماد اور اعتقاد پوشیدہ ہے دیکھو وہ شخص کون ہے وہ لوگ کیسے ہیں جن سے تم دین کی خبر لینے جا رہے ہیں جن سے حق کی نسبت پوچھنے جا رہے ہو جن سے معلومات لے رہے ہو عقض علم کر رہے ہو وہ اگر خود سکہ اور سند ہیں تو تمہیں بھی پختہ درست بات بتائیں گے اور اگر وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں تو تمہیں تلاش حق کی بجائے بجائے گمراہ کا بٹی میرے بیٹے اور بیٹیوں یہ جو مرض خانے کھل گئے ہیں پہلے ہوتے تھے دوا خانے شفا خانے بولتے تھے ان کو آسپیٹلز مطب کلینکس اب مرض خانے کھل گئے ہیں لوگوں کو ذہنی فکری اعتقادی نظریاتی امراض بیکٹیریا پہنچا رہے ہیں بدقسمتی سے جیسے دنیا کے کئی ملکوں میں میں نے گوگل کیا ہے دیکھا ہے اور کروایا ہے وائز فری ٹھنکرز اور سکیپٹکس کے نام سے گروپس ہیں کمچیوٹر کے طریق سے لوگ کس کس طریق سے بیک رہے ہیں میٹروپلیکس ایتھیئٹس کے نام سے گروپس ہیں ایکس مسلمز اور ایکس کرسچنز کے نام سے ہیں ایتھیئسٹ گروپس منکر خدا کے گروپس بنے ہیں پوری دنیا میں گمرہی پھیلانے کا سامان کرنے والے ہیں ایتھیئس ریپبلیک آف پاکستان اس نام سے انٹرنیٹ پر ایکس مسلمز ایتھنز ایتھیئس ریپبلیک میں نے چند ایک نام لیے میں نے کل آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا تھا ان میں کوئی ایک بھی عالم محقق ریسرچر سکولر اور سائنٹسٹ نہیں ہے سکھا نہیں ہے یہ بٹک گئے ہیں لوگ اللہ انہیں رائے ادائد دے اس کے لیے ان کی اپنی فرسٹیشنز ہوں گی ہیں ان کے پیرنٹس اپنے فرائض وقت پر انجام نہیں دے سکے ان کے والدین بچوں کی صحیح دیکھ بال نہیں کر سکے صحیح طور پر پرورش نہیں کر سکے انہیں اچھے سکولز کا ماحول نہیں مل سکا اچھے دوستوں کی صحبت مجلس کمپنی نہیں مل سکی یا اچھوں کی مجلس میں انہیں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا کوئی لے کر نہیں گیا اچھی صحبتوں میں جہاں سے انہیں نور ملتا ہدایت کی روشنی ملتی استقام ملتا لوگ اگر ہدایت یافتہ ہوں تو اس سے بھی کام نہیں چلتا ہدایت پا کے بھی ہمیشہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے ہدایت پا کے بھی ہدایت مطلوب ہوتی ہے ایمان پا کے بھی ایمان کی مضبوطی کا سامان مطلوب ہوتا ہے ہم تو صرف ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہم نے مسلمانی میں سیکھا کیا ہے ہم نے ایمان کی معرفت حاصل کرنے میں محنت کیا کی ہے ہم نے دین کے حقائق کو جاننے کے لیے ایفٹ کیا کی ہے کتنا وقت گزارا ہے کتنی سٹرگل کی ہے کتنے رت جگہ کیے ہیں کتنی مشکتیں کی ہیں کتنی کتابیں کنگالی ہیں زندگی کے کتنے لمحات اور اوقات کتنے سال اس کے اندر صرف کیے ہیں کتنی عالی مجلسوں میں بیٹھے ہیں صحبتوں میں وقت گزارا ہے جہاں سے نور اور روشنی ملنی تھی تاکہ ایمان پر ایمان کی تہبر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے ہدایت بڑھتی چلی جاتا ہے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سطرہ والذینہ تدو زادہم حدہم و آتاہم تقواہم وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پالی تھی یعنی پہلے سے ہدایت پر تھے اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا یعنی وہ پہلے سے موجود ہدایت پر قنات کر کے نہیں بیٹھے تھے کہ بہت ہو گیا ہمارے پاس ہدایت اور ہماری ہدایت اور ایمان کیا ہے ہم مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمارا پتہ ایک مسلمان سو کارڈ مسلم ملک کا ہے اس سے زیادہ ہم نے اپنے اندر مسلمانی کو ایمان کو ہدایت کو مضبوط و مستاقم کرنے کی ایفورٹ کیا کیے کتنا وقت لگایا ہے یہ ایک سوال ہے آپ کو اپنے اندر سے جواب مل جائے گا میرے بیٹے اور بیٹیوں کو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہدایت محنت کر کے اللہ کی توفیق سے پا لیتے ہیں اور پھر ہدایت کا طلبگار رہتے ہیں صحیح طریق سے ہم ان کی ہدایت پر مزید ہدایت عطا کر دیتے ہیں اور عطا کر کے پھر انہیں مقام تقویٰ پر سرفراز کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہدایت کی حفاظت کرتے ہیں تب اللہ ان کی ہدایت کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے یہی بات قرآن مجید کے لیے کہی قرآن مجید کی آیات کے لیے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر دو میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمَانًا عزیزانِ محترم میں نے کل بھی اس بات پہ فوکس کیا اور چھے راتیں فوکس کروں گا ایمان کا بچاؤ قرآن کے ذریعے ہدایت کا بچاؤ قرآن کے ذریعے قرآن پہ فوکس کرو قرآن پہ فوکس کرو قرآن پہ فوکس کرو ہمارا فوکس قرآن سے ہٹ گیا ہے اور اس فوکس کے لیے اچھی صحبت اچھی صحبت اچھی صحبت اچھی سنگت اچھی رفاقت اچھی نیبر ہڈ اچھی کمپنی اچھی دوستی اچھی مجلس چاہیے کل بھی میں تصاویر سکرین پہ دیکھ رہا تھا جامع مسجد رحمانیہ تارک روڈ کراچی کی آج پھر میرے سامنے آگئے مبارک بات دیتا ہوں تو کراچی اور سندھ کے حباب علماء اور دیگر لوگ ذوق و شوق سے شریک ہیں پاکستان کے دوسرے صوبوں اور دور دراز کے شہروں میں بھی لوگ اسی طرح آپ کی مجلسوں میں شریک اور میں نے آپ کو بتایا کہ جاپان سے لے کر میسیجز آتے رہے جاپان سے لے کر آسٹریلیا نیوزیلینڈ تک اور امریکہ کینیڈا نورت امریکہ سے لے کے یورپ تک اور مشرق وستہ تک اور افریقہ کے تمام ملکوں تک یعنی اطراف و اکناف عالم میں پوری دنیا میں لوگ آپ کی مجلس میں شریک ہیں اس پر میں آسن بابا اور ان کی جو پوری ٹیم ہے منحاج ٹی وی کی اور میڈیا کی نور اللہ صدیقی صاحب کے ساتھ جو کوارڈینیٹ کرتے ہیں ان کی اور نازم اعلی صاحب کی پوری جو ٹیمز ان کے انڈر ان کو پھر مبارک بات دیتا ہوں کہ جو یہ میسیج پوری دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں اور میری بیٹیاں بیٹھیں کمپیوٹر ٹیبل پہ رکھ کے میں دیکھ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویسٹ ہیں ادھر بیٹے بیٹھے ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں جن کے ذریعے میری آواز میری دعوت میرا فکر میرا درد پوری روح زمین کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عطا کریں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں یہ اب صحابہ اکرام کے بات ہو رہی ہے میرے بیٹھوں میرے بھائیوں میری بیٹھیوں میری بہنوں قرآن مجید بیان کر رہا ہے صحابہ اکرام کی کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ ان میں غور و خوز کرتے ہیں تدبر اور تفکر کرتے ہیں زادت ہم ایمانہ تو قرآن کی آیتیں صحابہ اکرام کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں گویا صحابہ اکرام بھی ہر لمحہ حیات میں ایمان کے بڑھتے رہنے کے متاج رہتے تھے وہ طلبگار رہتے تھے کہ جو ایمان کا لیول ان کا موجود ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے جس درجہ ایمان پر فائد ہیں اس میں اور ترقی ہوتی چلی جائے تو ایمان پر ایمان کی خیرات ملتی رہتی تھی اور یہ قرآن کی آیات کے ذریعے ملتا وَعَلَىٰ عَرَبْ بِهِمْ يَتَوَقْتَلُونَ پھر اللہ پہ توقع کرتے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا جب آیتیں اترتی کوئی بھی صورت اترتی یا کوئی آیات اترتی تو منافق لوگ شرارتاں کہتے تھے مسلمانوں کو یعنی صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ یہ جو قرآن کی صورت اتری ہے یہ جو آیات اتری ہے ان صورت کی آیات نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے یہ پوچھتے تھے شرارتاں پوچھتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِمَانَا ان آیتوں نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اب قرآن جواب دیتا تھا صحابہ اکرام کی طرف سے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِمَانَمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قرآن جواب میں کہتا منافقوں کو کہ جو لوگ پختگی کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ ایمان لا چکے ہوئے ہیں ان سب کے ایمان کو اس قیفیت ایمانی پر وہ خوشیاں مناتے تو گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والوں کو بھی لمحہ بلمحہ ایسے احتمام کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے کیونکہ ایمان کو کمزور کرنے کے عوامل موثرات اور فیکٹر زندگی میں بہت ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے پاکستان کا اپنا الیکٹرونک میڈیا ہے آپ کا سیل فونز ہیں آپ کے کمپیوٹرز ہیں یہ دوری دنیا جو ایک معلومات کا ویلیج بن گیا ہے اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سیل فونز کی شکل میں ہدایت اور گمراہی کے سارے چشمیں آگئے پھر صحبتیں ہیں پھر سکول ہیں پھر کریکلم ہیں پھر نصابات ہیں پھر سوسائیٹی کے اندر کے تناؤں ہیں پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں بیرزگاری ہے مہنگائی ہے مایوسی ہے بد امنی ہے تباہی ہے ٹوٹلی ہوپ لیسنس ہے یہ ساری چیزیں فرسٹریشن میں اضافہ کا باعث بندی ہیں کچھ بندے کے پاس علم نہیں ہوتا تحقیق نہیں ہوتی خود متعلہ نہیں ہوتا پھر اچھی صحبت اور سنگت نہیں ہوتی پھر نصابات اور سکول آپ کے ایمان کی حفاظت میں رول پلین ہی کر رہے ہوتے پھر والدین کی غفلت ہوتی ہے وہ وقت جو ہوتا ہے بچے کو سنبھالنے کا وہ لار پیار میں گزارتے ہیں یا اپنی روٹی کمانے میں اتنے بے فکر ہیں کہ اولاد کی فکر نہیں رہتی الغرض پھر پورا معاشرہ اور سماج اور پوری دنیا ہزار ہاں عوامل کو ملا کر آپ کے ایمان پر حملہ آبر رہتا ہے حملہ آبر رہتا ہے اتنے حملے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایمان کے دفاع اور بچاؤ کا احتمام بھی تو ہونا چاہیے اتنا جتنے شدت کے حملے وہ سرے سے ہے نہیں اور پھر ہم تلاش حق کے نام پر اپنی نادانی کے باعث جڑ جاتے ہیں ان گروپس میں ان حلکوں میں ان بلاغز میں ان صحبتوں میں مجلسوں میں کہ جہاں خود ہدایت نام کی کوئی شئے نہیں تو نتیجہ تن تباہی ہوتی ہے لہذا میں نے چاہا کہ آج یہ دوسری نشست میں اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو مصر لے چلوں مصر کا تذکرہ ہو چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی سال ہا سال گزارے تب جا کے چنگاری ملی اور ہم میں کوئی موسیٰ تو نہیں ہے نا معاذ اللہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے انہیں پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا تھا ان کو بھی محنتوں مشکتوں کے مراحل سے گزار پھر روشنی دکھائی ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے ایمان کو حاصل کرنے یا ایمان کو بچانے میں ہم تو بکھرے ہوئے دنکوں کی طرح ہیں آئیے آئیے جو اچھ سے میں نے کہا تھا کہ مصر چلیں اور جس شہر میں آپ کو لے جا رہا ہوں مصر کا اس شہر کا نام ہے اکسر اکسر اس شہر کا نام ہے اکسر انگلیش میں اس کو لکسر بھی کہتے لیو ایکس او آر لکسر عربی میں اس کو اکسر کہتے آئیے وہاں چل دیں اور سن ہے اٹھارہ سو اٹھانوے جہا آپ کو لے جا رہا ہوں اٹھارہ سو اٹھانوے ایٹین نائنٹی ایٹ اس کا مطلب ہے آج سے ایک سو چھبیس سال پہلے کا ایک دن ہے آپ کو لے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلی ایک سو چھبیس برس پہلے اکسر میں پہنچ گئے یہ وہ جگہ ہے جو یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے زمانوں تک جو مصر کے فرائین تھے فیرون ان کا تخت سلطنت تھا یہ شہر قاہرہ نہیں تھا قاہرہ آج کیپیٹل ہے بعد میں بنا اس وقت پرانے یعنی قدیم مصر کا کیپیٹل اکسر تھا میں نے وہ شہر ویسے بھی دیکھا ہے حسن بھائی میں جب پی اچڈی کمپلیٹ کی اور ان کو ڈگری ملنی تھی تو میں اس وقت مصر میں تھا تو ہم سیدنا امام ابو الہسن شازلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے سفر کیا طویل سفر تھا ایسا سفر کہ پانی بھی پینے کے لیے ساتھ کاہرہ سے لے کے گئے تھے کھانا پینا تو ساتھ لیا مگر پانی بھی ساتھ لے کے وضو کرنے کے لیے پانی بھی گاڑیوں میں رکھ کے لے گئے سہراؤں کا سفر تھا خیر اس سفر میں یہ شہر اکسور آیا ایک رات ایک دن وہاں قیام کیا اور وہ جو فراہین مصر کی جو جگہیں تھی ہسٹوریکل پلیس ان کا وزٹ کی اٹھارہ سو اٹھانوے کا سال ہے ایک شخص وہاں جاتا ہے اس کا نام ہے وکٹر لور وکٹر لور فرنچ ہے فرانسیسی مگر بولنے میں لور بولتی ہے ٹیس آئیلنڈ وہ پہنچتا ہے اکسور شہر میں اس کو علاقے کو بادشاہوں کی وادی کا نام دیا جاتا ہے وادی یہ ملوک بادشاہوں کی وادی اس میں زمین کی خدایی کا عمل جاری تھا زمین کی خدایی کا عمل اس وقت سے جاری تھا آنمو سترہ سو نینانوے سے یہ بھی اب یہ میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا لیے سترہ سو نینانوے یعنی اٹھارہ سو سمجھ لیں تو اٹھارہ سو کا مطلب ہو گیا کہ دو سو چوبیس سال پہلے دو سو پچیس سال پہلے جب نپولین نے فتح کیا یا قبضہ کیا مصر پر نپولین نے تو اس نے اکسور شہر کے اور اس وادی ملوک کے جہاں پرانے فیرون تھے بادشاہ تھے تخت سلطنت تھا اور وہ دفن ہو گئے تھے مصریوں نے جہاں جہاں دفن کیے تھے ان کے نقشے بنائے ان کی قبروں کی دریافت شروع کی یہ عمل پھر اٹھارہ سو سولہ کی کچھ لوگ بھی کرتے رہے اٹھارہ سو سولہ میں لوگ جو زمینوں کو کھوٹتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اٹھارہ سو بتیس تک پھر اٹھارہ سو اکیس سے اٹھارہ سو بتیس تک یہ عمل پھر جاری رہا چلتے چلتے یہ پورے سو سال عمل تھا سو سال یعنی آپ اٹھارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو اٹھانوے تک آلموسٹ ایک سو برس کے قریب گزر گئے تھے وہ خدائی کا عمل جاری تھا تحقیقات جاری تھی فیرون تلاش کیے جا رہے تھے قبریں اور ان کو سنبھالتے سباب اب آگئے جہاں میں لے کے جا گیا ہوں آپ کو یہ لے جانا چاہ رہا ہوں اٹھارہ سو اٹھانوے میں وکٹر لور اس کے ساتھ وہ پہنچ گیا اور تلاش کرتے اور خدائی کرتے کرتے اس کو ایک لاش ملی ایک قبر میں ممی ممی ملی ممی فائٹ ایک لاش ملی اس وکٹر لور نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس لاش کو تلاش کیا بادشاہوں کی بادی میں اور اس کو پھر کاہرہ منتقل کیا جو موجودہ مصر کا کیپیٹل ہے جب کاہرہ منتقل کیا تو وہ اٹھارہ سو اٹھانوے سے انیس سو سات تک وہیں رہی اس کے بعد بھی وہیں ہیں آج تک وہیں ہیں مگر آٹھ جولائی انیس سو سات ابھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاش کس فیرون کی ہے وہاں تو کئی فیرون تھے نا اور سب کی ممیز بنتی تھی دفن ہوتے تھے کسی کو معلوم نہیں تاریخ آگئی آٹھ جولائی انیس سو سات ایک اور سائنٹسٹ جو ممیز کا سپیچلس تھا اس فیلڈ کا اس کا نام ہے ایلیٹ سمیت ایلیٹ سمیت پہنچتا ہے آٹھ جولائی انیس سو سات حکومتی کوششیں جاری ہیں تحقیقات کے لیے اس لاش کے اوپر پریسرچ اس نے اس لاش کے جسم سے غلافوں کو اتارا اور اس کے جسم کا جائزہ لیا اس نے پھر انیس سو بارہ میں کتاب لکھی رویل ممیز کے نام سے رویل ممیز انیس سو بارہ میں یہ کتاب چھپی اس نے اس کتاب میں اس لاش کا پورا تذکرہ تاریخ لکھے اور بتایا کہ یہ بالکل تسلی بخش حالت میں صرف اور سیکیور تھی اس کے بعد پھر اس لاش کو ضرورت فیل کی حکومت نے کس پر تحقیقات کی جائے اب میں جس شخص کا نام بتانے والا ہوں وہ ایک فرنچ سائنٹسٹ تھے بڑے نامبر فرنچ سائنٹسٹ بسیکلی وہ بہت بڑے ڈاکٹر اور سرجن تھے ان کا نام تھا مورس فرنچ لینگویج میں مورس بیوکائے کہتے ہیں مگر انگلیش میں میں آسانی کے لیے نام لوں گا مورس بیوکیل انگلیش میں اس کا تلفز بنتا ہے مورس ڈاکٹر مورس بیوکیل جس کی تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر آگئی ہے یہ ایک فرنچ سرجن تھا بہت بڑا نامبر سائنٹسٹ اس نے مصری گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دی جائے تاکہ ہم آکے اس لاش کے جسم کا جائزہ لیں اور جو ڈھکے ہوئے حصے ہیں ان کی پر تحقیقات کریں اور مزید اس کے اوپر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں چنانچہ اس مورس بیوکیل جو ڈاکٹر اور فرانس کی تاریخ کا چوٹی کا نامبر بہت بڑا سرجن بہت بڑا سائنٹسٹ اس کو اجازت ملی جون انیس سو پچھتر میں جون نائنٹین سیونٹی فائیو مصر کی گورنمنٹ نے اجازت دی اور وہ خود اپنی اس کتاب میں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے دا بائیبل دا قرآن اینڈ سائنس وہ پوری دنیا میں اپنی اس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے یہ پوری دنیا میں اور پچھلی صدی میں قرآن اور سائنس پر اور اس کے ساتھ بائیبل کو بھی ملا کر مگر میجر قرآن اور سائنس تھا اس پر کمپیرٹیو سٹیڈی کی کے سبجیکٹ پر لکھی گئی اپنی نویت کی بڑی منفرد کتاب تھا پہلی کتابوں میں سے چند کتابوں میں سے اور بڑی منفرد کتاب تھا یہ خود اپنا حال لکھتے ہیں خود میں ان کی اسی کتاب کی روشنی میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سٹیٹمنٹ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جون انیس سو پچھتر میں اجازت ملی اور میں اکس اور بادی میں پہنچا اور یہ بھی اجازت لی کہ میں اس کے فوٹوز بھی بنا سکوں تو اس کے فوٹوز بنانے کی اجازت ملی یہ ممی یعنی یہ لاش تین ہزار سال سے زیادہ مدت سے ماں محفوظ تھی اور وہ کہتا ہے کہ ایک سادہ سے شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی تھی تین ہزار سال انہوں نے کہا کہ یہ وہ لاش آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا جون انیس سو پچھتر میں کہ اس کی تحقیقات کریں تو اس کے سینے کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی سینے کے اندر کے حصے کی اس کے پیٹ کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی پیٹ کے اندر کے حصے کی ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی وہ ان تحقیقات کے لیے ان کو فرانس پر منتقل کیا گیا پہلے انہوں نے وہاں تحقیقات کی پھر بعد میں فرانس منتقل کرنا پڑا کیونکہ اس کے لیے ایڈوانس مشینری ریسرچ کمپیوٹر مایکروسکوپس اور بہت سارے لیبارٹیز کی ضرورت تھی تو سینئر یہ مورس بیوکیل کی سربراہی میں وہ پوری کمیٹی کی سربراہی میں اس فرانس کی لاش پر تحقیقات کرنے کے لیے اس کو ایڈیپٹ سے مصر سے منتقل کیا فرنچ مونیومنٹ سینٹر میں فرانس میں پیرس میں منتقل کیا بڑے بڑے نام پر آرکیالوجسٹ وہاں تھے سرجنس تھے آناٹومس تھے انہوں نے اس ممی کی یعنی اس لاش کی جو پریزرو کی ہوئی تھی اس پر تحقیقات کا عمل شروع کر دی تحقیقات کرتے کرتے یہ وہ فران ہے جس کی تصویر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اب تحقیقات کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا یہاں سے وہ بات اب پتہ کیوں لے کے گیا ہوں اکثر آپ کو اس وادی میں کیوں پوری سٹوری اس لاش کی اور مورس بیوکیل کی آپ کو سنا رہا ہوں ہم اس پتے تک پہنچ رہے ہیں خدا کو کیوں مانے اور مذہب کو کیوں اپنائیں اور پتہ کہاں ہے اور کیا ہے خدا کا اس تک پہنچ رہیں ڈاکٹر مورس بیوکائل وہ بیان کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تحقیقات ہوتی رہی انہوں نے اس کے فوٹوگراف بنائے انیس سو پچھتر میں کہتے ہیں شاندار قسم کی ریڈیو گرافک سٹڈی کی ان کے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی تھے ان کے نام لکھتے ہیں وہ فلاں 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 ڈاکٹر اس کے پیٹ کو سٹڈی کرنے والے ابڈومن کے پیٹ کے ماہرین تھے اس کے سینے اور لنگز اس کو سٹڈی کرنے والے سینے اور لنگز کے فیپنوں کے ماہرین تھے جسم کے جس جس حصے کی تحقیقات ہو رہی تھی اسی کے ماہر سائنس دان سرجن اور سپیچلس ڈاکٹر موجود انڈسکوپی کی جا رہی تھی اس کی انڈسکوپی کی اور جدید ترین ٹکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپلائی کر رہے تھے پھر اس کے فوٹوگراف بنائے اور جدید تحقیقی ذرائع کے مطابق اس کی اور تفصیلات معلوم کی یہاں آ کر اس نکتے پر جس پر میں آپ کو لانا چاہتا جہاں آ کر ڈاکٹر مورس بیوکیل چکرا گئے یہاں سے پتہ ملنا شروع ہو رہا ہے رب ذوالجلال کا چکرا گئے تحقیقات کے دوران وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب پیج 240 یہ انگلیش کی کتاب ہے دوبارہ دکھا رہا ہوں بائبل دھا قرآن اور سائنس اس کے سفہ چالیس پر وہ خود لکھتے ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی اویلے میں ہے دنیا میں ایک نتیجے پر وہ پہنچ گیا ساری تحقیقات کر کے کہ یہ شخص یہ فیرون جس کی لاش کی ہم نے تحقیقات مکمل کی 1975 میں اس نے کہا کہ اس کی ڈیٹھ سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی اس کی موت سمندر کے اندر واقع ہوئی تھی اب فیرونوں کی تاریخ میں جو پرانا لیٹیچر تھا جو کچھ اس میں درج تھا اس کی روشنی میں یہ کچھ معلومات ان کو تھی کچھ نہیں تھی مگر یہ تیہ ہو گیا کہ اس لاش کی ڈیٹھ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کر غرق ہو کے ہوئی ہے ایک دوسرا سبب اس نے کہا یہ میں کہتا ہے یہ بھی امکان ہے کہ جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے سے پہلے سمندر میں بڑا تغیانی تھی لہریں بڑی وائلنٹ زوردار شدید لہریں تھی انہوں نے ہچکولے دے دے کے اس کو مارا اور اسی کہیت میں مر گیا یہ دونوں سبب بنیں یعنی سمندر میں غرق ہو کے یہ مرا اور ساتھ غرق ہونے کے سمندر کی بڑی تیز تند اور شدید موجوں سے ہچکولے کھا کھا کہ یہ مرا مگر سمندر میں غرق ہو جب تحقیقات نے جو کچھ اندر ریسرچ کی اس نے بتا دیا کہ ڈیتھ اس کی سمندر کے اندر ہوئی غرق ہوا اب اس نے اپنا سر پکڑ لیا وہ کہتا ہے کہ اگر سمندر میں غرق ہوا تو یہ لاش باہر کیسے آگئی اس کو ممی فاہی کیسے کر دیا محفوظ کیسے ہو گئی قبر میں کیسے دفنیں اگر اتنا تند و تیز سمندر کی موجوں میں اس لاش کو اتنا سختی کے ساتھ وائلنٹلی مار دیا انہوں نے اور غرق ہو گیا تو یہ لاش مصریوں کے ہاتھ میں کیسے لگ گئی اور آج ہمارے ہاتھ میں کیسے آگی اس چیز نے اسے حیران کر دیا وہ کہتا ہے کس طرح یہ لاش بعد بچ کے باہر آئے وہ یہ بار بار سوال کرتا تھا کہ سمندر میں غرق ہو گئی اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گی تو یہ باہر کیسے آگئی لاش محفوظ کیسے کر لی گئی اس سوال کے اندر وہ گم ہو گیا بار بار یہ پوچھتا تھا اچانک اس کے ایک کلیگ نے جو سرجن تھا سائنٹس ڈاکٹر اس نے اس کے کان میں کہا کہ چھوڑو بھئی اس بیعث میں اتنا نہ پڑھو اس نے کہا کیوں یہ تو مین کنسرن ہے میرا اس نے کہا اس چیز میں اتنا نہ پڑھیں یہ مسلمان وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یہ خود پریکٹیسنگ کرسچن تھا مسیحی تھا ڈاکٹر موریس بیوکیل خود آف کورس باقی فرنچ سرجن بھی اسی طرح تھے وہ کہتے ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لہٰذا اس بحث میں چکھر میں زیادہ نہ پڑھو چھوڑ دو اس موضوع جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں ہے تو مسلمانوں کی کتاب کو یہ بات کس نے بتائی مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن تک یہ بات کیسے پہنچی اس نے کہا میں تو اور پریشان ہو گیا جب اس نے اس کے اوپر مزید اظہار کیا تعجب کا تو پھر اس کے اور سرجن نے آہستہ سے اس کے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن اس میں لکھا ہوا ہے یہ چونک اٹھا اس کی رات بھر کی نید ختم ہو گئی ساری رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا اور یہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن کو یہ بات کس نے بتائی ہے کیونکہ لاش تو اٹھارہ سو اٹھانوے میں دریافت ہوئی یہاں پتہ مل رہا ہے اس رب کا اس کی خبر مل رہی وہ کہتا ہے کہ یہ لاش برامت ہوئی ہے اٹھارہ سو اٹھانوے میں جو میں نے ہسٹری آپ کو پہلی بتا دی اب اس ہسٹری میں کوئی اختلاف تضاد مسٹیک یا ایرر نہیں ہے وہ کہتا ہے برامت ہوئی ہے یہ لاش یہ مل اٹھارہ سو اٹھانوے میں اور اس کے بعد انیس سو پچھتر میں اب یہ منتقل ہوئی ہے پیرس میری ریکویسٹ پر پہلے وہاں ریسرچ کمپلیٹ کر کے کہ اس کی سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی غرق ہو گیا تھا سمندر میں جب سمندر میں غرق ہو گیا تو سمندر سے بچ کے لاش کے باہر آ جانے اور محفوظ ہو جانے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کا کہیں بیان ہی نہیں ہے اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تو وہ یہ پوچھتا تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں اگر یہ ہے وہ پہلے یقین نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا یہ ایسے دعویٰ کی ہوگا ممکن نہیں مسلمانوں کے کتاب کو کس نے بتا دیا وہ کہتا مجھے آج پتا چلا مجھے آج انیس سو پچھتر میں پتا چلا کہ یہ وہ فیرون ہے جو حضرت موسی علیہ السلام کے تعاقب میں اپنا لشکر لے کے جا رہا تھا کیونکہ کوئی اور فیرون تو سمندر میں غرق نہیں ہوا تاریخ میں ایک بات تو ثابت ہے حضرت موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور بحر کل ضم پہنچ گئی محفوظ کیسے ہو گیا اس کی ممی کیسے بن گئی اس نے کہا یہ گیپ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی کتاب میں یعنی قرآن میں یہ لکھاؤ اس نے کہا اس کا نولیجی کسی کو نہیں تھا یہاں پر آ کے وہ اڑ گیا اس نے کہا کہ موسی علیہ السلام کا میٹر ہے تورات لیا اس نے بائبل مانگوائے دوبارہ میں اس کو غور سے پڑھوں جب بائبل لی اب یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے میں آپ کو اریجنل چیز دکھا رہا ہوں اریجنل بائبل کا ایک کتاب ہے خروج ایگزوڈس جیسے ایگزٹ ہوتا ہے ایگزوڈس یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اس کے اوپر موسی علیہ السلام کی قیادت میں اور فیرون نے ان کے پیچھے تعاقب کی یاد اس کے اوپر ایک چپٹر ہے بائبل کا یہ جو بائبل کے اندر بک ہے ایگزوڈس اس کتاب ایگزوڈس کا چپٹر ہے چودہ خروج کتاب کا چپٹر ہے چودہ اس نے کھولا چونکہ موسی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور وہ تذکرہ سارا تورات میں موجود ہے پہلے اس نے اس سے پہلے انجیل کھولی گوسپل جو بائبل کا جدید حصہ ہے تو انجیل خاموش ہے انجیل کچھ نہیں بتاتی چاروں کی چاروں انجیلیں چار انجیلیں اناجیل اربا وہ کچھ نہیں بتاتی کہ اس کی لاش کا کیا بن بس خاموش پھر وہ تورات پر آیا تورات کا یہ چپٹر خروج بک جو ہے کتاب خروج چپٹر چودہ اور اس کی آیت اٹھائیس پر پہنچا آیت نمبر اٹھائیس یہ کوٹ کر رہا ہوں اس پر آیا پھر اس نے بار بار پلٹ پلٹ کر تورات کو پڑھا اب میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا then the waters returned and covered all the chariots and charioteers and the entire army of pharaoh pharaoh کی پوری کی پوری فوج سمندر کی تغیانی موجوں نے ان کو لپیٹ میں لے لیا of all the Egyptians who had chased the Israelites into the sea not a single one survived یہ پڑھئے آپ کی سکرین پر آرہا ہے آخری جملہ آخری جملے not a single one survived باب یعنی کتاب خروج کا چپٹر بارہ آیت نمبر 28 وہ کہتا ہے کہ تورات بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور موسی علیہ السلام کے پیچھے گیا تو سمندر کی تغیانی موجوں نے ان کو غرق کر دیا اور ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا ایک شخص بھی نہیں بچا سب غرق ہو گئے سمندر یہ پہلا چپٹ ایک حوالہ پھر اس نے تورات کو مزید کھولا اس میں ایک باب لکھنے میں پی ایس اے ایل ایم ایس لکھتے ہیں مگر پی اور ل دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں سامز یہ مناجات کا چپٹر ہے تورات میں اس مناجات کے چپٹر میں ایک سو چھے نمبر ہے باب ایک سو چھے مناجات کا اور اس کے اندر آیت نمبر نو دس اور گیارہ نو دس گیارہ اس کے اندر اس نے کھولا اور پھر پڑا اس نے کہ تورات کہتی ہے دوبارہ اس مقام پر آخری جملہ پڑھیں آپ کی سکرین پر ہے آخری جملہ ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا سمندر کے اندر خرق ہو گئے سارے کوئی ایک شخص نہیں بچا پھر اسی باب مناجات میں اسی کتاب مناجات کا آگے باب ہے ایک سو چھتیس ایک سو چھتیس میں پھر آیت آیات نمبر تیرہ چودہ پندرہ میں پھر ذکر آیا ہے اور آیت نمبر پندرہ میں پھر کلیر آیا ہے کہ سمندر نے فیرون کو نام ہے باہت فیرون اور اس کی پوری کی پوری فوج کو سمندر نے اپنے اندر غرق کر لیا اللہ نے غرق کر دیا فیرون کو اور اس کی پوری فوج کو اور کوئی ایک شخص زندہ نہیں بچا یہ اردو کی بھی ہے اگر آپ بیٹے ہیں تو سکرین پر ان کو دکھا دیں میں نے انگلش کی تورات سے حوالے دے دی اردو کی بھی ہے میں نے جو کچھ پڑھ دیا اردو کا حوالہ تو یہی ہے اور آخر پر نکھا ہے کہ وہ سب سمندر میں جو لشکر گیا تھا سب غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہیں چھوٹا یہ میں تورات کے لفظ پڑھ رہا ہوں اردو کے آخری جملہ پڑھ لیجئے آخری باقی حوالے بھی اسی طرح ہیں اردو کی تورات میں بھی اسی طرح ہیں اور مناجات میں باب ایک سو چھے میں اردو میں درج ہے کہ سمندر نے ان کو اس طرح ڈھاپ لیا ان میں سے ایک بھی نہ بچا اب وہ یہ کہتا ہے کہ تورات تو جگہ جگہ یہ کلیر کر رہی ہے کہ فیرون اور اس کے پورے لشکر میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا سب ڈوب کے مر گئے غرک ہو رہے اب وہ کہتا ہے میرے تعجب کا عالم یہ ہے کہ تورات ایک واحد سورس ہے واحد سورس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل بنی اسرائیل اور فیرون اور اس کے لشکر کا واقعہ بیان کر رہی ہے وہ کرسچن ہے بائیبل اس کے پاس سورس ہے تورات کا وہ کہتا ہے تورات تو جا بجا کلیرلی لکھ رہی ہے کہ وہ زندہ نہیں بچا سب غرک ہو گئے مر گئے اور کسی ایک جگہ بیان نہیں ہے کہ فیرون باہر اس کی لاش باہر آ گئی تھی کسی نے اس کو اٹھا لیا یا سنبھال لیا یا محفوظ کر دی گئی اس کا کوئی اشارہ تک تورات میں کہی نہیں اور نہیں کسی قدیم تاریخ کی کتاب میں تھا اس فیرون کا کہ وہ مرنے کے بعد ڈوب جانے کے بعد غرک ہو جانے کے بعد اس کی لاش باہر آ گئی یا محفوظ کر لی گئی اس کا کوئی اشارہ نہیں وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے وہ کہتا ہے مسلمانوں کی قرآن میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے یہ فیرون کی لاش بچا لی جائے گی جب کہ وہ کہتا ہے یہ تو دریافت ہی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوئی یہ لاش اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھی اس کی لاش کے حالات کا کسی کو اور تورات کلیر کٹ بیان کر چکا تھا کہ کوئی نہیں بچا سب ہر کو کے مر گئے تو وہ کہتا ہے بار بار مسلمانوں کے قرآن میں اگر ہے تو کس نے بتائی قرآن کو مسلمانوں کے کتاب کو وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا خیر اس پر وہ سوچ بچار چلتا رہا اس نے جب ساری کتابیں دیکھ لی تو وہ اسی تراش میں اس نے اس کی کانفرنس کی دعوت تھی سعودی عرب وہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی میڈیکل کانفرنس پوری دنیا کے سکولرز اس میں آ رہے تھے اس دوران اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر اپنی تحقیق کے پیپرز پڑھے یہ بڑی امپورٹن جی انیس سو پچھتر میں یہ کتاب پچھتر میں ہوگی پہلی اشار جب تحقیق جاری تھی اور وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میری کتاب جو آپ کو دکھائی کہ چھپنے تک یہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہوگی یہ بھی لکھتا ہے وہ ریسرچ پہلے کر رہا تھا دس سال سے کتاب چھپ گئی اس نے پھر فرانس میں بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز میں ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ایسا فیرون دریافت ہو گیا ہے اس کی لاش اس کی ممی جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ڈوب کے مر گیا تھا مگر اس کی لاش دریافت ہو گئی ہے اور ہم نے اس کی لاش پہ تحقیق کی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہی فیرون ہے اور اسی فیرون کی لاش ہے جس کی ڈیتھ جس کی موت سمندر میں ہوئی تھی غرق ہو کر مگر یہ ہمارے پاتھ اس وقت فرانس میں پیرس میں بعد میں کائرہ میں آج تک موجود ہے اس پر اس نے پیپرز پڑھے ریسرچ پیپرز 1976 کے زمانے میں فرانس میں جگہ جگہ اس نے ریسرچ پیپرز پڑھے چونکہ یہ ہیڈ تھا پوری ٹیم کا جب اس نے اپنی ریسرچ کے ریزرٹس بیان کیے اور یہ لاش ذہن میں رکھ لیں 26 ستمبر 1975 میں اور 76 میں آئی تھی تو جب یہ بیان کیے تو اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی 1975 میں ریسرچ ہوئی 76 تک جاری رہی ہے پوری ریسرچ اس کی لاش پر جب یہ خبر ہر طرف پہنچ گئی تو سعودی عرب کو بھی اتنا ہو گئی تھی نیوز پیپرز میں چھپ گیا ٹی وی میں خبروں میں یہ چیزیں آ گئی پوری ورڈ میں خبر پھیل گئی بلکل کہ ایک فیرون کی لاش دریافت ہو گئی ہے اور ان کو یہ خبر تھی کہ فرائین مصر میں سے کسی فیرون کا سمندر میں غر ہو کے مر جانا منقول نہیں وہ ایک ہی فیرون تھا صرف جو حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے گیا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ وہ فیرون جس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور آج تک ان کو یہ خبر تھی کہ غرق ہو گیا مر گیا بس تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کی لاش مل گئی ہے ممی فائیڈ ہے موریس بیوکائی موریس بیوکیل کو بھی دعوت دے دی یہ بھی کانفرنس میں پہنچے انہوں نے اپنا پیپر پڑا اب ان کا فوکس صرف ایک ہی نکتہ ہوتا تھا تھوڑے عرصے میں کہ یہ وہ فیرون ہے جو سمندر میں خرق ہو کے مر گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ خود نہیں وہ اس کا باپ تھا اور یہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مر نب تا یہ رمسیس دوم کا بیٹا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور غرقوں کے مرا اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ جو غرقوں کے سمندر میں مرا تھا اس کی لاش برامد ہو تو غرقوں گیا تھا سمندر میں ڈوب گیا تھا تو اس کی لاش محفوظ کیسے ہو گئی اور کس طرح یہ لاش ہم تک پہنچ گئی جب اس نے یہ کوئسچن اپنے اٹھائے تو اٹھاتے وہاں انہوں نے قرآن مجید اس کے سامنے رکھ لیا جب قرآن مجید اس کے سامنے رکھا اس نے کہا آؤ ڈاکٹر مورس بیوکیل آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں تو انہوں نے سورہ یونس کھولی مسلمان جو سکولر تھے سورہ یونس یہ سورت نمبر ٹین ہے اس کی آیت نمبر بانوے کھولی اور اس میں پورا بیان ہے نوے اکانوے بانوے تین آیتوں میں بیان پہلی دو آیتوں کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں پھر اصل موضوع پر آ جاؤں گا اصل مطن پڑھوں اور ہم نے بن اسرائیل کو دریہ کے پار لے گئے پس فیرون یہ آیت نمبر نوے سورہ یونس پس فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا پوری سٹوری بیان کر رہا ہے قرآن یہاں تک کہ جب اسے یعنی فیرون کو ڈوبنے نے آ لیا سمندری موجوں نے لپیٹ میں لے لیا تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بن اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں آیت نمبر 91 میں فرمایا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تا یہ آیت نمبر 92 مکمل ہو گئی اب 92 آیت 92 اب قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اے فرعون سو آج یعنی تیرے مر جانے کے بعد سو مندر میں غر کھو جانے کے بعد تمہاری موت کے بعد آج ہم تیرے بے جان جسم کو تیری لاش کو بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے تیری بے جان جسم کو لاش کو تاکہ تُو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے خافل ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو میں نے کل کہا تھا الیکٹرون نظر نہیں آتا پروٹون نظر نہیں آتا نیوٹرون نظر نہیں آتا مگر سائنس کہتی ہے کہ بغیر دیکھے بھی الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی نشانیاں نظر آتی ان کے اثرات نظر آتے ہیں اللہ ربولیزت کہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مگر اللہ پاک فرماتے ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں مگر میری نشانیوں سے میری خبر نہیں پاتے نشانیاں میری قدرت کی دیکھتے ہیں مگر اس سے میرا پتہ نہیں پاتے اور میری نشانیوں سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں قرآن نے کہا کشک اس فرون کو کہ آج تو غرق ہو رہا ہے تو مر جائے گا ڈوب کے مر جائے گا مگر مرنے کے بعد تیرے بے جسم جان کو تیری لاش کو ہم بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ واقعہ عبرت کا نشان ہو جو ہی قرآن مجید کی آیت اسے پڑھ کے سنائی گئی دکھائی گئی ترجمہ بتایا گیا ڈاکٹر مورس بیوکیل اسی وقت کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا اور اپنے جذبات کو قابو میں لائے بغیر کھڑے ہو کے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد الرسول کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اس نے کہا مجھے قرآن مجید کی اس آیت نے خبر دی کہ اسلام سچا مذہب ہے قرآن کی اس آیت نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور خبر دی کہ یہ واقعہ کہ مرنے کے بعد اس کی لاش محفوظ ہو جائے گی ممی بنا لی جائے گی اور بعد کی نسلوں کے لیے نشانی ہوگی یہ خبر صرف خدا نے دی جس نے وحی کے ذریعے قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ دی وہ کہتا ہے میں اس کا اس روح زمین پر خود گواہ ہوں سب سے بڑا یہ تاریخ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن سچی کتاب نہ ہو اس نے چودہ سو سال پہلے جب خبر ہی نہیں تھی کہ وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے تاقب میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا وہ بھی محفوظ ہے اس کی لاش کسی کو خبر نہیں تھی باقی فرائن تھے باقی فیرون تھے اس کی کسی کو خبر نہیں تھی اور ایمن تورات بھی بتاتی تھی کہ زندہ نہیں بچا سب غرق ہو گئے جب قرآن نے کہا اس کا مطلب ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس آخری رسول کو خبر دی اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کیونکہ کچھ سوالوں کا جواب ملا اس سے وہ سوال اٹھاتا ہوں وہ یہ کہ قرآن نے اب یہ وہ شخص اب جب ہم مختلف بیٹے گوگلز کرتے ہیں اور گوگل سورسز میں جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر گمراہی کے چشموں سے جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بتانے حق بتانے والوں نے جو کلیم کرتے ہیں انہوں نے تو پوچھئے کیا پڑا ہے آپ نے قرآن کیا قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر نوے اکانوے بانوے پڑھی ہے کیا اس کو تورات کی کتابوں اور ان ان آیتوں کے ساتھ معازنہ کیا ہے کیا اس پوری ریسرچ کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی کی ہے جواب نقی میں ہوگا انہوں نے کبھی فکر نہیں کی ان کا مقصد صرف تشکیق پیدا کرنا شک کو شبہ پیدا کرنا بچوں کو گمراہ کرنا بے راہ کرنا بے خدا کرنا اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید نے چودہ سو سال قبل بتا دیا جبکہ اس فیرون کی لاش کی خبر دنیا کو اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوئی اب میں آپ کو کوریریٹ کر رہا ہوں تاریخوں کو اس لاش اس فیرون کی لاش کہ یہ بھی محفوظ ہے اس کی خبر روئے زمین پر عالم انسانیت کو پہلی خبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوئی اور اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے یہ فیرون کون بار کون سا ہے یہ تحقیق کہ یہ وہ فیرون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا اس کی خبر انیس سو پچھتر میں ہوئی اور جس کو خبر ہوئی جس نے یہ بات ڈسکلوز کی اس کی تصویریں آپ کو دکھا دی ابھی ایک آگے بڑی عجیب تر بات بتاتا ہوں آپ یہ بات ختم کر دی وہ دنیا کا سب سے بڑا گواہ ہے اس بات کا سب سے بڑا اور وہ کرسچن تھا بہت بڑا سائنٹسٹ اور سرجن وہ کہتا ہے میں گواہ ہوں اس کی خبر کسی کو نہیں تھی یہ تو بھئی میں نے ریسرچ کی میری ٹیم نے ریسرچ کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فیرون سمندر میں غرق ہو کے مرا تھا اس کی ڈیتھ کی کاؤز یہ ہے سمندر میں ڈوبنا اور مرنا یہ کاؤز آف ڈیتھ ہے ریسرچ میں آیا وہ کہتا ہے اس کی تو خبر ہم نے نکالی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک کتاب قرآن مجید اس کی خبر دے دے اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ تم سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ گے اس کا ایمان اس وقت لانے کا اعلان کرنا بھی رد کر دیا اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا سب کچھ ابھی وہ سمندر کے اندر تھا کہ تم انقریب مر جاؤ گے اور یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد تمہاری لاش محفوظ ہو جائے گی یہ بھی بتا دیا کہ سمندر کی لہریں تمہاری لاش کو اٹھا کر باہر ساحل پہ پھینک لیں گی اور ساحل پہ پھینکیں گی تب ہی مصری لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اکسر میں اور اکسر میں ممیز کے طور پر اس کو دفن کر دیں گے یہ خبر کسی کو نہیں تھی ساری پچھلی تیرہ سو سال کی تاریخ میں یہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی اور قرآن کے لفظ ہیں فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْعِنِكَ کہ تم مر تو سمندر میں جاؤگے غرق ہو کر مگر تمہاری لاش کو ہم بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہا کہ غرق ہو جاؤگے سمندر میں اور تمہاری لاش بچا لیں گے تو وہ جو سمندر کی لہریں تھی ان کو حکم کس نے دیا کہ اس لاش کو ٹکڑے نہیں کرنا بڑی وائلنٹ تغیانی کے ذریعے اس لاش کی ہڑیوں کو نہیں توڑنا ٹکڑے نہیں کرنے سمندر کی ان موجوں کو لہروں کو حکم کس نے دیا کہ لاش سلامت رہے کہ ہم نے اسے محفوظ کرنا ہے پھر بڑی بڑی مچھلیاں تھی اور ہوتی ہیں ان مچھلیوں کو حکم کس نے دیا کہ اس ایک لاش کو نہیں کھانا دیکھوں ہزاروں تھے لشکر میں فیرون کے لشکر میں خدا جانے کتنوں کو اور سب کو کھا گئی ہوں گی مچھلیاں مگر اس ایک فیرون کی لاش کو نہیں کھانا ان مچھلیوں کو یہ شعور اور حکم کس نے دیا وہی جو اللہ ہے اس لیے خدا کو مانے اس لیے خدا کو مانے کہ اس نے ان مچھلیوں کو شناک کرائی اس فیرون کو بچانا ہے اس کی لاش کو کیونکہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانا ہے وہ خدا ہے جس نے سمندر کی لہروں کو پہچان کرائی کہ سب لاشوں کے چھوڑے کر دیں مگر اس کی لاش کو سلامت رکھنا ہے اور وہ لاشوں کو حکم دینے والا وہ رب ہے جس نے لہروں کو حکم دیا کہ اٹھا کے باہر ساحل پہ پھینک دو جہاں سے پھر وہ لوگ اٹھا جائیں اٹھا لیں اور اس کی لاش کو پھر بعد میں محفوظ کریں ننجی کا بے بدانک محفوظ کر لیں گے اور کیوں تمہارے بات کے آنے والے زمانے اس میں ہمارا زمانہ بھی شامل ہے انیس سو پچھتر جب یہ لوگ دیکھیں گے ایک زمانہ آئے گا اگلی نسلوں میں کہ جب پہچان ہوگی کہ یہ وہ فیرون ہے کبھی نہ کبھی تو پہچان ہوگی نا رب نے رکھا ہوا تھا تو پتا چلے گا یہ نشانی ہے اس اللہ کی قدرت کی جس کی خبر اس نے چودہ سو سال پہلے دے دی تھی جو قرآن میں محفوظ ہے اس کا کوئی ایک لفظ مسلمانوں نے بعد میں تو نہیں بنایا اس کی لاش کو کسی نے ٹچ نہیں کیا سیکڑوں ہزاروں لاشوں میں سے اس ایک لاش کو بچا کے رکھ دیا اب یہ تو ڈاکٹر مورس بیوکائی جو بیوکیل ہے اس کی ساری آپ سٹوری سن چکے اب جو انٹریسٹنگ بات میں نے کہی تھی وہ انٹریسٹنگ بات یہ اب یہاں اس نے کتاب میں بھی لکھا تھا کہ یہ اللہ کی ویل تھی اللہ کا عمر تھا جس نے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد اس کی لاش کو بچا لیا یہ پیج ٹو فورٹی ون پر لکھا ہے ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا جب یہ کتاب کمپلیٹ وہ تو جورنگ ریسرچ کتاب چھپ گئی اس کی اس نے لکھا ہے کہ فیرو آف دی اگزوڈس ان دی ریسٹیو آف اس باڈی ویلڈ بائی گاڈ ڈاز نوٹ ڈس اپیر ویڈ دی پیسیج آف ٹائم کہ زمانہ گزرنے جتنا بھی زمانہ گزرتا جائے گا اس کی لاش محفوظ رہے گی ڈس اپیر نہیں ہوگی یہ کر کے اب یہ ڈاکٹر مہرس بیوکائی ان کو میں نے دعوت دی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ ایک روز اور ایک دن اور ایک رات کے لیے منحاج القرآن کے مہمان ہوئے لندن میں میری دعوت پر آئے انیس سو اٹھاسی میں اب تو آپ میں سے کئی نوجوان تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے انیس سو اٹھاسی کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے پہلی بین الاقوامی کانفرنس کی لندن میں انٹرنیشنل کانفرنس ویمبلے ایرینہ میں جس میں دنیا کے 35 ملکوں کے سکولر سائنٹس اور علماء بلائے تو میری دعوت پر ڈاکٹر مورس بیوکیل بھی آئے تھے بیٹے اگر آپ کے پاس اس کی پکچر ہو ویمبلے کانفرنس انیس سو اٹھاسی کی ڈاکٹر مورس بیوکیل کی اور سٹیج کی تو سکرین پر آن کر دیں تو میری دعوت پر آئے اور ہی واز ون آف آور سپیکرز یہ وہ خطاب کر رہے ہیں یہ حضور پیر صاحب قدوت الاولیاء بیٹھے ہیں میرے آپ پہچان رہے ہیں میرے دائیں طرف شیخ سید احمد الرفاعی بیٹھے ہیں اور ایک نیچے مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں سٹیج شیکٹری بنے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب پیچھے بیٹھے ہیں انیس سو اٹھاسی میں ڈاکٹر پھر دوبارہ دیکھاؤ میرے بیٹے ڈاکٹر مورس بیوکیل خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ لوگوں نے کتابوں سے پڑھا لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھا لوگوں نے انٹرویوز کی شکل میں پڑھا ہم نے ان سے انیس سو اٹھاسی میں براہرات سونا یہ تارا واقعہ یہ ویمبلک کونفرنس کی سات آٹھ ہزار لوگوں کا اجتماع ہے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں اپنی زبان سے ہمیں بیان کی میں نے براہرات ان کے موں سے یہ سارا سونا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے آپ نے خدا کو کیسے پایا یہ مسلمان ہوئے میرے بیٹو خدا کو پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ کا پتہ جاننے کا طریقہ تحقیق ہوتی ہے تحقیق اور تحقیق کے لیے انسان کو قرآن مجید میں غوتہ زنی کرنی پڑتی ہے غوتہ زن ہونا پڑتا ہے قرآن مجید میں یہ سٹیج پر سب سے کنوں لوگ پوری دنیا اسلام کے بڑی عظیم شخصیات بیٹھیں ہیں حضور قدرت العولیاء سیدنا طاہر علاو دین الگلانی البغدادی وہ صدارت فرما رہے ہیں یہ میں نے پہلی کونفرنس اور ابھی وہاں منحاج القرآن قائم نہیں ہوا تھا انگلینڈ میں یوکے میں وہ انیس سو نوے کے بعد تنظیم بنائی ہے میں نے تنہا جا کر پھر اس کے بعد وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یہ کونفرنس کی تھی اس میں عرب و عجم کی ساری شخصیات پیٹھیں یہ تو ایک جزاں اب آئیے آگے چلتے ہیں یہ ہے طریقہ غور کرنے کا رب کو خدا کو پانے کا طریق کہ قرآن مجید میں غطہ زنی کریں قرآن مجید میں ڈوب کے دیکھیں اب میں آگے لے کے چلتا ہوں اب آپ کو کینیڈا لے آتا ہوں آئیے میرے ساتھ کینیڈا اور یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ بھی دلچسپ ہے یہ بھی انیس سو اٹھتر کا ہے پہلے مصر گئے وہاں سے فرانس آئے اب آپ کو کینیڈا لے چلتے ہیں کہ کس کس طرے کن کن لوگوں کو خدا کی خبر ملی لوگوں نے سرگردان رہ کر حق کی تلاش میں سچائی کے ساتھ کس طرے خدا کا پتہ پایا اور پھر اس کو پا گئے انیس سو اٹھتر میں ایک شخص تھے پروفیسر گیری ملر یہ آپ کو تصویر اگر ان کے پاس یہ دکھا رہے ہیں ڈاکٹر گیری ملر یہ بہت بڑا نام پر کرسچن سکولر تھے میتھی میٹیشنز تھے یہ سپیچلسٹ تھے میتھی میٹکس کے حصہ علم ریاضی کے اور لوجک کے اور ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے لوجک کے میتھی میٹکس اور لوجک ٹورانٹو یونیورسٹی یو ایف ٹی جہاں احمد بھائی جنہوں نے اپنی بیچلر ڈگری کی ہے اور اب شیخ احمد بیچلر ڈگری کر رہے ہیں ماسٹر تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے لندن جا کے کیا ہے جہاں آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مگر بیچلر ڈگری جو ہے وہ انہوں نے یو ایف ٹی کی یہ اسی انہی کی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور وہ انیس سو ستتر تک مسلمان سکولر سے مناظرے کرتے تھے اسلام کے خلاف یہ ڈاکٹر گری میلر مناظرے کرتا تھا یہ شکل اس کے لوگوں نے ساتھیوں نے اس کے اس کی ڈیوٹی لگائی چونکہ یہ مناظر تھا منطقی تھا لوجک کا سپیشلس تھا اس نے ریسرچ شروع کی کہ میں قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالوں اس نے تحقیق شروع کی کہ قرآن مجید میں سے mistakes نکالوں errors نکالوں کہاں کہاں کوئی تضاہد ہے کوئی scientific error ہے science ہی غلطی ہے کوئی mistake ہے کوئی ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو تو قرآن مجید میں سے خدا نہ خواستہ historical تاریخی science ہی علمی غلطیاں نکالنے کے لیے اس نے ریسرچ شروع کی تو قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ریسرچ شروع کی اور ریسرچ کے end پر قرآن مجید کو سچا مان لیا اللہ وقت end ہوا کہ قرآن سچا ہے انہوں نے جب قرآن مجید میں تحقیق جاری رکھی تو اس کی اندر دیکھا اب آپ کو میں دے رہا ہوں ان کی نظر میں سورہ النحل کی آیت آئی سورہ النحل کی آیت نمبر 69 سکسٹی نائن بولیے یاد رکھیں آیت نمبر 69 اور 68 یعنی 68 اور 69 دو آیتیں سورہ النحل اور سورہ کا نمبر ہے سکسٹین سولہ انہوں نے یہ آیت قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی اور دیکھا یہ بات سمجھنے والی اس آیت میں اللہ پاک نے شہد کی مکی سے خطاب کیا ہے عوض باللہ من الشیطان عجیم فرمایا اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کے رب نے شہد کی مکی کے دل میں خیال ڈالا کہ تُو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی جن لوگ چھت کی طرح ہنچا بناتے ہیں اپنے گھر بنا یعنی چھتے بنا چھتے پھر اگلی آیت پڑھی ثُمَّ قُلِي مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُولَا رَبِّكَ ذُولُلَا پھر تُو ہر قسم کے پھلوں سے رس جا کر رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سجائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں تو ان سے جن سے تُو نے رس چوسنا ہے تو وہاں جایا کر اور دوسری مکھیوں کے لیے بھی لائیا کر آسانی فرام کرتے ہوئے ان راستوں پر چلا کر پھر آگے فرمایا پھر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے وہ شہد ہے جب بن جاتا ہے جس کے رنگ جد آگانہ ہوتے ہیں پر اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے پھر بات ختم کی ہے تفکر پر کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی اللہ کی نشانی ہے اللہ کو نشانیوں سے پہچانو اس میں بھی نشانی اب ڈاکٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں گیری میلر جس پر چونک اٹھا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی تو اس میں چار مرتبہ شہد کی مکھی کو اڈریس کیا گیا چار مرتبہ اور چاروں مرتبہ سیغہ مؤنس کا استعمال ہوا ہے مؤنس فی میل کا سیغہ یہ بات امپورٹنٹ شہد بنانے کے لیے کہ جا چھتہ بنا پھلوں کا رس چوس پھلوں کا رس چوس اس سے شہد بنا اور ان راستوں پر چل یہ سارے آرڈرز کیے جا رہے ہیں شہد کی مکھی کو اور قرآن مجید نے چاروں جگہ سیغہ مؤنس کا یوز کیا فی میل کا سیغہ اب وہ سیغے دیکھ لیجئے انتہ خزی یہ فی میل کا سیغہ ہے مذکر کا سیغہ نہیں مرد کے لیے نہیں فی میل کے لیے انتہ خزی مؤنس کا سیغہ پھر فرمایا ثُمَّ کُلِ مؤنس کا سیغہ کُلِ دیکھئے پھر مؤنس کھایا کر پھر فرمایا اس کے بعد فَسْلُكِ تیسرا لفظ فَسْلُكِ سُبُ الْعَرَبِّ قَزُولُ اللَّا تیسرا لفظ کہ پھر ان راستوں پر چل جو اللہ نے بنائے ہیں شہد بنانے کے لیے پھلوں اور پھولوں تک جا اور راستے ہیں کہ تم فلاں شہد پھلوں پر تک جا فلاں پھولوں تک جا فلاں فلاں پھل میں جا فلاں درخت میں جا آنے جانے کے راستے ہیں فرمایا فَسْلُكِ یہ بھی فی میل کے لیے اور پھر مِنْ بُتُونِ حَا پھر ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے وہ رس نکلتا ہے جو شہد بنتا ہے یہ بھی سیغہ مؤنس کا ہے اب ڈاکٹر گیری میلر بیان کرتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا اس نے چند چیزیں کی جن میں سے ایک دو کوٹ کر رہا ہوں اس نے کہا کہ قرآن مجید نے فوکس کر کے ہر جگہ صرف فی میل شہد کی مکھی کو اڈریس کیا ہے تو یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شہد بنانے میں جانے والی مکھیاں فی میل ہیں کسی ایک جگہ بھی میل مکھی کو اڈریس نہیں کیا جو پھلوں سے رس چوس کے لاتی وہ فی میل ہے جو پھلوں پھولوں تک جاتی ہے وہ فی میل ہے جس کے پیٹ سے رس نکلتا ہے وہ فی میل ہے قرآن مجید نے چاروں جگہ فی میل مکھی کو اڈریس کیا ہے چاروں جگہ سیغے وہ انس کے ہیں کیوں پھر تحقیق کی اور یہ اب جا کے ریسرچ ہوئی ہے اب اب اگرہ حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کر کے بات سمجھانے کے لیے کہ شہد کی مکھیاں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور آقا علیہ السلام یہ سورہ انہال بیان فرما رہے تھے اور ان آیتوں کے ذریعے شہد کی مکھیوں کا قصہ اور ان کے جا کے رسوں کو چوسنا اور شہد بنانا یہ قصہ جب بیان ہو رہا تھا قرآن مجید میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکھیاں دو قسموں کی ہوتی ہیں نر اور مادہ یہ بات امپورٹنٹ ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہد کی مکھیاں اس کی دو جنسیں ہوتی ہیں میل اور فی میل جیسے ہمارے مرد اور عورت ہوتے ہیں کہ مکھیوں میں بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں بھئی آج اگر آپ کو نالج پہنچا ہے تو سائنس نے پہنچایا ہے میں چودہ سو سال قبل کا زمانہ بیان کر رہا ہوں جو تاریکی کا دور تھا جس میں مایکروسکوپ نہیں تھے مختلف چیڑے کیڑوں کی سٹڈی کے سامان نہیں تھے سیکس ڈیٹرمنیشن کے سامان نہیں تھے کونسیپٹ نہیں تھے سائنس کی کتابیں نہیں تھیں سائنس کا نالج نہیں تھا اور میں بتاؤں کہ انسانیت کو کب پتا چلا کہ مکھیوں میں بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں وہ بھی سن لیں سولہ سو سنتیس میں پتا چلا آج سے تقریباً چار سو سال قبل آج سے چار سو سال قبل سولہ سو سنتیس فی میل شہد کی مکھیوں کی سیکس ڈیٹرمنیشن ہوئی کہ ان میں میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں اور آگے سنیے یہ ریسرچ پھر بعد میں اس کے بھی بعد میں ہوئی جا کے اور جب دنیا کو عالم انسانیت کو سائنس کو پروفیسرز کو ریسرچرز کو سائنکسٹوں کو جب پتا چلا کہ ان میں میل اور فی میل دونوں سیکس ہوتی ہیں مذکر مؤنس تو وہ زمانہ تھا سولہ سو سو انتیس کا اور جب یہ بات قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے تھے وہ اس سے ایک ہزار سال پہلے کا زمانہ تھا بتائیے اگر خدا نہیں ہے تو کس نے مصطفیٰ کو بتایا اللہ کا وجود نہیں ہے تو کس نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ شہد کی مکھیاں فی میل ہیں جو شہد جمع کرتی ہیں اور سائنس کو اب پتا چلا بیٹے دکھائیں شہد بنانے والی مکھیاں جو نر ہیں مرد مکھی مرد اب میں مکہ تو نہیں کہہ سکتا لفظ تو مکھی کا ہی چلتا ہے مگر جو نر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں آرام سے نیند کرتے ہیں اور بنا بنایا کھاتے ہیں شہد کی مکھیوں کے جو نر ہیں مرد پکا پکایا کھاتے ہیں شہد بنا بنایا کھاتے ہیں وہ شہد بنانے نہیں جاتے وہ پھلوں سے رس نہیں چوستے وہ پھولوں کے رس نہیں چوستے وہ دھکے نہیں کھاتے دھکے شہد کی مکھیاں خواتین کھاتی ہیں جو ان کی ویمن لیگ ہے جو شہد کی مکھیوں میں جو ویمن لیگ ہیں مہنتیں وہ کرتی ہیں اور جتنی مہنتیں میری بینیں بیٹیاں کرتی ہیں اتنے مرد نہیں کر سکتے ان کے اندر ایک جذبہ ہے ایک مشن کی کمیٹمنٹ ہے ایک ولولہ ہے ایک ایمانی قوت و طاقت اللہ پاک نے یہی قوت و طاقت ان شہد کی مکھیوں میں رکھی ہے کہ مرد انتظار کرتے ہیں کہ شہد ملے تو کھائیں گے اور سارا سفر تہہ کر کر کہ شہد لانے بنانے اور پیڑ سے نکالنے کا عمل فی میل مکھیاں کرتی ہیں جس کو میں شہد کی مکھیوں کی ویمن لیگ کہوں گا یہ تحقیق آج سامنے آئی ریچرڈ ریمننٹ اس کا نام ہے سائنٹسٹ میں یہاں تک بتا دوں پورا پتہ بتا دوں ریچرڈ ریمننٹ جس نے سولہ سال سنتیس میں پہلی بار تحقیق کر کے بتایا تحقیق کر کے پہلی بار بتایا کہ شہد کولیکٹ کرنے والی مکھیاں فی میل ہوتی ہیں میل نہیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا اور پھر فرمایا تھا کولی من کل سامرات فسل کی سو بولا ربک زلولا فسل کی سو بولا ربک زلولا ہر جگہ فی میل کو اللہ ایڈیس کر رہا ہے تو قرآن مجید کو کس نے بتایا تھا کہ شہد کولیکٹ کرنے کا پورا عمل فی میل مکھیاں کرتی ہیں میل نہیں کرتی بھئی انسانیت کو تو سائنس نے بتایا ہے آج سے چار سو سال پہلے سولہ سو سنتیس کو اور انسانیت کو قرآن نے بتایا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے تو خدا نہیں ہے تو کون بتا رہا ہے مصطفیٰ خدا کا وجود نہیں ہے اور وہ وحی نہیں بھیجتا اپنے پیغمبر کو تو قرآن میں یہ حقیقت کون ڈیکلئر کر رہا ہے یہ ورکرز ہوتی ہیں شہد کی مکھی یہ ورکرز ہوتی ہیں اور یہ جمع کرتی ہیں اب چونکہ یہ بات ہو گئی سیکٹ ڈیٹرمنیشن ہو گئی پھر یہ تحقیق چلتی رہی آگے پھر اسی طرح آگے آئیے یہاں ان کی بات تو ہو گئی ڈاکٹر گیری میلر کی تو میرے ذہن نے پھر ایک اور چاہا کہ اسی کے ساتھ جڑتی ہوئی چیز ہے میں وہ بھی کوٹ کر دوں اور وہ پودوں کی پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں یہ جو پودے آپ ہر وقت دیکھتے ہیں اب کچھ لوگوں کو جو ذمہ دارہ کرتے ہیں فارمنگ کرتے ہیں اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ جب سائنس ایک چیز ڈیکلیئر کرتی ہے تو رفتہ رفتہ علم پھیلتا ہے لوگوں تک پہنچتا ہے بہت سوں کو نہیں پتا ہوتا جو اس سبجیکٹ اور اس فیلڈ کے ساتھ متعلق نہیں ہیں ان کو پھر بھی پتا نہیں ہوتا مگر کچھ نہ کچھ نالج ہو جاتا ہے اب آج سائنس کی دریافت کے بعد ہمیں تھوڑا یا زیادہ ہم تک یہ علم ہے کہ جیسے شہد کی مکھی کا ذکر کیا اسی طرح جتنے پودے ہیں پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں میل اور فی میل کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں تو پودوں کے بھی اندر سیکس ڈیٹرمنیشن کی جاتی ہے کہ یہ نر ہے یہ مادہ ہے میل اور فی میل کے کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں پودوں کے اب یہ بات غور سے سنیں یہ علم کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہیں یعنی مرد اور عورت کی طرح میل اور فی میل یہ انسانیت کو کب پتا چلا جب میں یوں کہوں گا کہ سائنس کو کب پتا چلا یہ سولہ سو چورانوے میں پتا چلا یہ سترہ سو ملی صدی اٹھارہ سو انیس سو تین سو چوبیس اور چار ایڈ کر دیں آج سے تین سو اٹھائیس سال پہلے سائنس کو پتا چلا پھر بولیے تین سو اٹھائیس سال پہلے عالم انسانیت کو ڈیکلیئر کیا سائنس میں کہ پودوں میں بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں اور یہ سائنس دان جس نے اس کو امریکن تھا جنیٹرسیسٹ نیٹی سٹیونز پہلے تھا جے آر کیمریریس سولہ سو چورانوے میں جس نے انانونس کیا اور پھر یہ ریسرچ چلتی رہی تو انیس سو تین میں امریکن سائنٹس نیٹی سٹیونز نے اس تحقیقات کو مکمل کیا اس درمیان اٹھارہ سو چیاسٹ میں بھی گریگور مینڈل نے اس کے اوپر جنیٹکس پر کتابیں لکھی ان کے میل فی میل ٹریٹس پر کتابیں آئیں یعنی یہ ریسرچ سولہ سو چورانوے سے لے کر انیس سو تین پچھلی جو صدی گزری ہے اس تک دو سو سال یہ ریسرچ چلتی رہی ہے تو سائنس پر جا کے منکشف ہوا ہے آج تین سو سال پہلے جب یہ چیز آپ نے دیکھ لی کہ ان نباتات میں بھی مونس اور مذکر ہیں میل اور فی میل کریکٹریسٹکس ہیں تو یہ سائنس بتا رہی ہے آج اب آ جائیے قرآن کی طرف یعنی سولہ سو پھر دور آ رہا ہوں چورانوے سے پہلے دنیا انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں نر اور مادہ میں اس پر فوکس کر رہا ہوں آج اگر آپ کے نالج میں ہے تو اس لیے کہ آپ بہت نہیں پڑھتے ہیں آج سائنس میں درج ہو چکا ہوا ہے یہ پچھلے تین سو سال میں نالج سپریڈ ہوا ہے اور پچھلے ایک سو سال سے کنفرم ہو گیا ہے پہلے بھی دو سو سال پہلے بھی کنفرم ہوا یہ تین سو سال کا سائنسی نالج ہے جو کتابوں میں کورسز میں آپ بچے بچیاں پڑھتے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے میں بات کر رہا ہوں سولہ سو چورانوے سے پیچھے چلے جائیں یہ ستروی صدی کا انڈ تھا سولہ سو چورانوے ستروی صدی کا انڈ آپ سولوی صدی میں چلے جائیں آج سے چار سو سال پہلے چلے جائیں پانچ سو سال چلے جائیں چھ سو سات سو آٹھ سو سال عالم انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں نر مادہ میل اور فی میل ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام جس زمانے میں مبود صبح اور امت کو اور انسانیت کو قرآن دیا وہاں سے چودہ سو سال قبل کی بات یعنی پودوں میں میل اور فی میل کا علم سائنس کو ملا آج سے سوہ تین سو سال قبل سوہ تین سو سال قبل اور قرآن نے کیا کہا چودہ سو سال قبل آجائے سورہ یاسین سورہ کا نمبر چھتیس ہے سورہ یاسین اور آیت کا نمبر بھی سبحان اللہ چھتیس ہے سورہ کا نمبر بھی چھتیس آیت بھی چھتیس قرآن مجید نے فرمایا سبحان اللہ خالق الازواج کل لہا ممہ تمبتو الارض ومن انفوسہم وممہ لا یعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے نر اور مادہ جوڑے بنائے پاک ہے وہ رب جس نے تمام چیزوں کے نر اور مادہ میل اور فی میل جوڑے بنائے اور ان سے بھی بنائے میل اور فی میل نر اور مادہ جوڑے جن نباتات کو تُن زمین میں اگاتے جن نباتات کو پودوں کو زمین اگاتی ہے ان میں بھی نر اور مادہ بنائے اور خود ان کی جانوں میں سے یعنی انسانوں کے بھی نر اور مادہ بنائے اور پھر فرمایا اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں ابھی تک انسان نہیں جانتے اس کا مطلب ہے ابھی اور دریافتیں بھی ہوں گی جو سائنس جہاں تک نہیں پہنچی اگلے زمانوں میں اور دریافتیں بھی ہوں گی کہ ان میں بھی نر اور مادہ میل اور سی میل کے کریکلنسٹکس ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ تو گویا سائنس کو قرآن کی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے بھی اور ترقی کر لیے تو قرآن نے چودہ سو سال قبل یہ حقیقت کھول دی تھی چودہ سو سال قبل اور پھر یہ تو ایک آیت کریمہ پھر سورہ تاہا کو پڑھ لیں سورہ تاہا اس کی سورہ نمبر ہے بیس اور آیت نمبر تریپن ففٹی تری سورہ تاہا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَحْدَا وَسَّالَكَ لَكُمْ فِيهَا نباتات اُگائیں انواع و اقسام کی نباتات اور ان سب نباتات کے جوڑے بنایا نر اور مادہ میل اور فی میل ہر ایک کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہر پودا نر بھی مادہ بھی میل بھی میل یہ علم پلانٹس کا ویجیٹیشن کا بوٹنی کا یہ علم قرآن مجید آج سے چودہ سو سال پہلے دے رہا ہے جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سائنس کو یہ خبر ہو رہی ہے آج سے سوہ تین سو سال قبل سائنس کو یہ خبر ہو رہی ہے سوہ تین سو سال قبل اور قرآن یہ خبر دے رہا ہے چودہ سو سال قبل اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف انسانوں ہیوانوں اور پودوں کی بات نہیں ہے ابھی اللہ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں میل فی میل کریکٹریسٹکس رکھے ہیں وقت آنے پر تمہیں پتا چلے گا سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی سورہ الزاریات الزاریات کا نمبر ہے ففٹی ون اور سورت نمبر ہے فورٹی نائن سورت نہیں آیت نمبر فورٹی نائن انچاس اس میں بھی فرمایا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ ہر زندہ جاندار چیز جو ہم نے کائنات میں پیدا کی اروع زمین پر ہر زندہ جاندار چیز ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں نر اور مادہ میل اور فی میل ہر ایک کے جوڑے بنائیں جنسی جوڑے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو کہ اللہ حق ہے سمجھو کہ قرآن سچ ہے سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور حق ہے یہ بیان کر کے اب آج کی نشست کی آخری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لئے آخری چیز اور پھر تھوڑا سا تذکرہ ہم ان لوگوں کا کر لیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو پا لیا ہے اللہ کو پا لیا ہے آ جائیے ایک اور انگل ہے اس کو لیتے ہیں آپ اپنے جسم کی طرف توجہ کریں سر سے پاؤں تک اپنی جسم کو دیکھیں دیکھئے یہ انگلیاں ہیں جوڑے ہیں نظر آ رہے ہیں انگلیوں کے جوڑ دیکھو بیٹے اور بیٹیاں سب اوگلیوں میں بونز کے اندر ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں دو ہڈیاں جہاں بھی ملتی ہیں تو ان کو جوڑ کہتے ہیں اس سے موومنٹ ہوتی ہے جسم میں موومنٹ ہوتی ہے ہڈیوں کے جوڑ اب میں آپ کو اس انگل سے دکھاتا ہوں کتنے جوڑ ہیں پورے انسانی جسم میں ہڈیوں کے جوڑ جوڑ کتنے جوڑ ہیں یہ میں آپ کے سامنے لیٹسٹ تحقیق سائنس کی دنیا کی رکھ رہا ہوں اس وقت یہ سیل فون یا گوگل یا انٹرنیٹ کا نالج نہیں ہے یہ یونیورسٹیز کا اور ریسرٹ سینٹرز کا تیہ شدہ مسلمہ نالج دے رہا ہوں چونکہ آپ سیل فون پہ جب گوگل کرتے ہیں تو اوت پٹانگ معلومات درست بھی غلط بھی دونوں قسموں کے مل جاتی یہ کتاب ہے بائیو میٹیریلز فور امپلانٹس اینڈ سکیفورڈز سپرینگرز کی چپیو امریکہ یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ان کے پاس سکرین میں نہیں بھیجی گئی ہوگی شاید چلو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سائز ہے پڑھ سکتے ہیں اس کے چائنیز جیپنی سکولرز سائنٹس میں اس کے رائٹرز ہیں وہ بیان کرتے ہیں پیج فائیو ہے اس وقت میرے سامنے پیج پانچ وہ کہتے ہیں کہ پورا انسان کا جو جسم ہے اس کا جو ہڑیوں کا سسٹم ہے دھانچہ سکیلیٹرل سسٹم وہ تین سو ساٹھ جوڑوں پر مبنی ہے بولیے کتنے تین سو ساٹھ جوڑے جوڑ جوئنٹس ہیں چھے سو چالیس مسلز ہیں دو سو چھے ہڑیاں ہیں الگ الگ عدد ہیں مگر میں بات کر رہا ہوں جوڑ ہڑیاں جب ملتی ہیں تو جوئنٹس ان کے وہ کہتے ہیں کہ تین سو ساٹھ جوئنٹس ہیں پہلے وقت میں کوئی تین سو چالیس بیان کرتا تھا پچھلی صدی کے انڈ تک پھر تین سو پچاس کے لگ بگ بیان ہوتا رہا اب تحقیق جو ہے انڈ پر جو پہنچی ہے تو تین سو ساٹھ جوڑ ہے ہڈیوں کے انسانی جسمی یہ ایک اور کتاب ہے میرے سامنے ڈیزائن فور ایرگانومکس یہ سب لیٹسٹ ریسرچ بکس ہیں لیٹسٹ سپرنگر سیریز جن ڈیزائن ایڈ انویشن اس کیوں گوس کے صفحہ دو سو ترتالیس پیج ٹو فورٹی تری بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جو جوئنٹ ہیں ہڈیوں کے جوڑ وہ تین سو ساٹھ ہیں میں کنفرم کر رہا ہوں پہلے آپ کو مختلف حوالوں سے تاکہ شک کو شبہ نہ رہے تین سو ساٹھ انہوں نے تحقیق دی پھر ایک اور کتاب دے رہا ہوں میں سٹیو میں کاؤک پی اٹڈی ہے یہ امریکہ کی شکاگو کی ایلنائی یونیورسٹی آف امریکہ شکاگو کی اس کے پروفیسر ہیں بائیو میکینکس اس کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں بوننگ اپ اون سکیلٹر بائیو میکینکس چیپٹر تیرہ باب نمبر تیرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پورے انسان کے اندر جو ہڑیوں کے جوڑ ہیں جوئنٹ تین سو ساٹھ ہوتے ہیں دو سو چھے ہڑیاں ہیں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں جوئنٹس اور نو سو کے قریب لیگامنٹس ہیں نو سو لیگامنٹس ہیں پیٹے آپ دے ہی دے ہوں ان کو سوڑیں تو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں پھر اب ریسرچ آرٹیکل ہے اس کے ساتھ میں دے رہا ہوں جس کو جے جل یعنی ریسرچ آرٹیکل ہے ایک اے مور ڈی فیلا جے لیوبس اور کرسٹفر میکارتھی اور ایم سٹرلنگ یہ چھے سائنٹسٹ ہیں ملک کے جو ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے گریو مورڈن مسکلوسکیلٹل فیزیو تھیرپی وہ لکھتا ہے ڈیسائیڈ امر ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اب پہنچیں اس نتیجے پر چاند سال پہلے کہتے تھے تین سو پچاس کے قریب ہیں انیس سو نوے کی دہائی تک کہتے تھے تین سو چالیس کے قریب ہیں پھر تین سو پچاس اب دریافت تحقیق فائنل ہوئی اب پہنچے ہیں کہ ہنڈیٹ پرسنٹ کلیر ہے تین سو ساٹھ ہیں تین سو ساٹھ ہیں پھر امریکہ کی ایک اور یونیورسٹی آف روچیسٹر ہے نیو یورک میں یونیورسٹی آف روچیسٹر اس کے پروفیسر ہیں اور اور کئی پروفیسرز ہیں اور ریسرچرز ہیں میں ٹائم چورٹڈ کی وجہ سے آپ کو آرٹیکل دکھا رہا ہوں آرٹیکل وہ کہتے ہیں انہوں نے آناٹومی آف جوائنٹ کے اوپر اور ریسرچ کی ہے ہاو مینی جوائنٹس آر اندہ ہیومن بوڈی اس ریسرچ آرٹیکل میں جس کے آرٹیکل میں جس کے آرٹیکل اور کئی سائنٹسٹ کو آرٹیکل ہیں اس کے وہ کہتے ہیں ایومن آڈلٹ بوڈی جوائنٹس جو انسان ہے پورا جسم اس کے جوڑ ہڈیوں کے تین سو ساٹھ ہوتے ہیں سم جوائنٹس آر اموویبل اور سم آلاؤ ویریس ٹائپس آرٹیکل کئی موو کرتے ہیں جوائنٹ اور کئی موو نہیں کرتے پھر ایک اور لیٹس ریسرچ جو جاپان کے سائنٹسٹ نے کی ہے جاپان وہ بھی چار سائنٹسٹ ہیں جوائنٹ آتھر ہیں اس ریسرچ پیپر کے دو نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے واریوم ٹویل آرٹیکل نومبر ایٹین فور ایٹی سکس وہ کرتے ہیں کہ دہ یومن بوڈی پوزیسز سری ہنڈیڈ سکسٹی جوائنٹس اور مور دن سکس ففٹی مسلز آساب زیادہ ہیں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہڈیوں کے اب بولی یہ یہاں تک سمجھ آگئی بات کی بولی یہ کتنے جوڑ ہیں ہڈیوں کے انسانی جسم میں پوچھا بولیں سب بولیں کتنا کتنے جوڑ ہیں پوچھا تین سو ساٹھ پوچھا بولی یہ اور یہ سائنس کو کب معلوم ہوا اب موجودہ صدی میں یہ جو آج دو سو دو ہزار چھبیس ٹوینٹی ٹوینٹی فور ہے نا یہ جو چوبیس پچیس سال گزرے ہیں یا تیس سال گزرے ہیں ان پچھلے پچیس تیس سالوں میں ایکزیکلی تین سو ساٹھ کے عدد تک پہنچے ہیں اس سے تھوڑا پہلے تین سو پچاس کے لگ بگ کہتے تھے اس سے پہلے تین سو چالیس کے قریب کہتے تھے اب موجودہ ٹائم میں اس صدی میں جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں ایکزیکلی تین سو ساٹھ عدد تک پہنچے ہیں کان بن جائیں سر سے پہنچ گھوچ بن جائیں سائنس آج انسان کو بتا رہی ہے کہ فائنلی پورے انسان کا جسم تین سو سات جوڑوں پر قائم ہے اور یہ سرچ ریسرچ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں تک پہنچی ہے درجہ با درجہ پچھلی صدی میں تین سو ساٹھ کا عدد کنفرم نہیں تھا گریجولی اوپر آتا گیا ہے مختلف عدد تھے آئیے اب خدا کہاں ہے خدا کو کیوں مانے مذہب کو کیوں اپنائیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کیوں لائے متوجہ ہو کے سنیں وہ حقیقت انسانی جسم کی تین سو ساٹھ جوڑوں کی جو اس موجودہ صدی میں حتمی طور پر سائنس نے دریافت کی ہے آج سے چودہ سو سال قبل میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کی کتاب حدیث پاک صحیح مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہزار سات حد صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر ایک ہزار سات اور سنن ابی دعود کتاب العدب حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بیانیس اور مسند اور حدیث کی کتاب صحیح بن حبان اور حدیث کی کتاب صحیح بن خزیمہ صحیح مسلم سمیت تمام کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے چودہ سو سال قبر آقا نے فرمایا یہ میں حدیث کے کلمات آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں فرمایا کہ ہر انسان کا جسم تین سو ساٹھ ہڈیوں کے جوڑوں پر بنایا گیا ہے چودہ سو سال قبل تاجدار کائنات نے فرمایا ہر انسان کا جسم تین سو ساٹھ ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم کیا گیا ہے ارے سوچنے کی بات ہے آپ حق کی تلاش کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نہ خدا کی خبر نہ اپنی خبر میرے بیٹو بیٹیو سچ ان سے ملے گا جن کا سچ خود گم ہو گیا ہے سائنس سے پوچھو کم سے کم اگر کچھ نشانیاں لینی ہیں جو سائنس آج کنفرم کرتی ہے کہ انسانی جسم تین سو ساٹھ جوڑوں پر قائم ہے کس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کس نے وہی فرمائی تھی یہ علم کس نے حضور کو عطا کیا تھا جو چودہ سو سال کب ڈکریر کر گئے کہ انسان کا جسم تین کائنات کی نبوت اور رسالت کو سیلوٹ کریں سیلوٹ کریں آقا علیہ السلام کی نبوت کو ہاتھ سینوں پہ رکھ کر سیلوٹ کریں کہ سائنس آج موجودہ صدی میں جو 2025 کی یہ صدی جا رہی ہے سائنس ہمیں کنفرم کر کہ آج بتا رہی ہے پچھلی صدی تک 340 کے جوڑ ہیں اگر خدا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کو علم کس نے دیا تھا کس نے دیا ہوتا اگر اللہ حق اور سچ نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول کو یہ علم کس نے دیا اگر اسلام کا مذہب اور دین سچ نہ ہو تو علم کس نے دیا اگر حدیث نبوی سچ نہ ہو اور قرآن سچ نہ ہو تو علم کس طرح آیا جس کو سائنس آج تک جھٹلا نہیں سکی بلکہ لمحہ بلمحہ سائنس جو جو ترقی کرتی ہے وہ در مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہوتی چلی جاتی حضور کی بتائی ہوئی حقیقتوں کی تصدیق کرتی ہے میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام آپ کی نبوت اور رسالت کو آقا آپ کے عطا کردہ دین کو اور میرے مولا تیرے قرآن کو ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں ہم سجدہ ریز ہیں ہم تیرے عسان کا بدرہ نہیں چکا سکتے کہ تُو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز تُو نے ہمیں قرآن عطا کیا تُو نے ہمیں حدیث مصطفیٰ عطا کی اور اس دین سے اس پیغمبر سے جوڑا جس نے اپنے اس زمانے میں وہ حقائق بتائے جن کو دریافت کرنے میں انسان کو چودہ صدیہ گزر گئیں بیٹھ جائیں سبحان اللہ یہ صحیح مسلم جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی حدیث اللہ 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 اب چند منٹ اختتام کے لیے ذرا دوسری دنیا میں چلے چلتے ان لوگوں کی طرف جن نے خدا کا صرف پتہ ہی نہیں پایا تھا بلکہ خود خدا سے ملاقات کر لیتا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ مگر ہم فقط فرض ادا کرتے ہیں فرض ادا کرتے ہیں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ادائیگی یہ فرض کے اوقات میں صرف فرض ادا نہیں کرتے وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں جب ان حقائق دلائل اور آیات بیانات سے آپ کا ایمان اللہ اللہ کی ذات مضبوط مستحق ہو جائے اور ایمان درجہ ایکان تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت کی وجود اور اس کی ہستی میں کوئی شک و شوا نہ بچے اور ہر ہر زندگی کے گوشے میں اللہ کی نشانیاں دکھائی دینے لگی جس شیئے کو دیکھو اس میں اللہ کی قدرت جلوہ گر نظر آئے جب ایسا تعلق پیدا کر لو تو پھر نماز اللہ کی ملاقات بن جاتی آئیے چند لمحے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو اس مولا سے ملاقات کرتے تھے میں آپ کو لے چلتا ہوں بڑے قدیم زمانوں میں حضرت سفیان سوری ہیں ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں حضرت جعفر بن سلیمان کو کہ آؤ میرے بھائی اور کہنے والے کون ہیں حضرت سفیان السوری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں جن کا درجہ امیر المؤمنین فی الحدیث وہ اپنے ساتھی اسی زمانے کے ایک عظیم محدث اور ایک عظیم بزرگ حضرت جعفر بن سلیمان سے کہتے ہیں آؤ ہستی کے پاس کہ جب تک وہ دنیا میں ہے تب تک ہم ان کی مجلس سے دل و جان کی راحت پائیں گے جب وہ ہستی دنیا سے چلی جائے گی تو دل اور جان اور روح کی راحت حاصر کرنے کی کوئی اور جگہ نہیں رہے گی جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل پڑا حضرت سفیان سوری کے ساتھ اور ہم داخل ہوئے ایک ہجرے میں وہاں خاتون بیٹھی تھی اور داخل ہوتے ہوئے حضرت سفیان سوری نے اپنے ہاتھ اٹھائے اس خاتون کی یوں ہی زیارت کی نگاہ ان پر پڑی تو اللہ میں تجھ سے سلامتی دریاب مانگتا طالب ہوں جب یہ کہا تو وہ خاتون رو پڑی رو پڑی حضرت سفیان سوری نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں رو پڑی ہیں میں نے تو اللہ سے صرف سلامتی مانگی ہے آپ کیوں رو پڑی ہیں وہ کہنے لگی کہ سفیان سلامتی پانے کے لیے دنیا کو دل سے نکال نہ ہوتا ہے جس دل سے دنیا نکل جائے گی اس دل میں سلامتی آ جائے گی جگہ بنا لے گی اور اگر آپ اس سے بھی جڑے رہیں اور دنیا کو بھی اپنے دل میں سموئے رکھیں تو سلامتی نصیب نہیں ہوتی یہ سن کر حضرت سفیان سوری بھی رو پڑے وہ خاتون کون تھی ان کا نام تحضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھئے امام سفیان سوری جیسے عالم محدث فقیح جنہ دنیا امیر الممنین فی الحدیث کہتی ہے جنہ حجت کہتی ہے دین کے علم میں اور کل بخاری مسلم مسند احمد ابو داہود سنن ابو داہود نسائی ابن ماجہ کل سیاہ ستہ جن کی روایتوں سے بری بڑی اور اس زمانے کی صلف سالحین کی ایک کتاب کا ایک باپ بھی ایسا نہیں جو صفیان سوری کے نام سے خالی ہو وہ ہستیاں چل کر رابعہ بسری کے پاس جاتی ہیں اور ان کے حجرے میں جا کے سلامتی طلب کرتی ہیں وہ کیوں جاتی تھی کیا لینے جاتی تھی اتنے بڑے علم اور تحقیق اور فقہ اور حدیث اور علوم اور معارف کے بلند مقام پر فائز لو اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو رب سے ملاقات کرتے ہیں جو رب سے ملاقات کرتے ہیں تو جو رب سے ملاقات کرتے ہوں ان سے ملاقات رکھنا کم سے کم اس ملاقات کی کچھ شوائیں دیتا ہے اس ملاقات کی کچھ تجلیات دیتا ہے اس ملاقات کے کچھ اثرات دیتا ہے کچھ کیفیات دیتا ہے اس لیے اللہ والے پہلے زمانوں میں صرف سالحین تابعین اتباع تابعین کے دور میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اگر خود اللہ کی مجلس میں نہ بیٹھ سکو تو ان کی مجلس میں بیٹھو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے جو اللہ سے ملاقات کرنے والے جماعت ایک پوری علماء محدثین اور مزرگوں کی ایک جماعت جس میں حضرت سفیان سوری بھی تھے اور ان کے ہاں جانے والوں میں حضرت شعبہ بن الحجاج بھی تھے اور حضرت شعبہ بن الحجاج یہ بھی ان ائیمہ میں سے ہیں جن کو امیر اور مومنین فی الحدیث کہتے ہیں یہ بھی کسرت سے حضرت رابعہ بسری کی خدمت میں جاتے حضرت سفیان سوری بھی ان کی خدمت میں جاتے اور بڑے بڑے جلیل اور ہی کی طلب کے لیے رابعہ بسری کے پاس جاتے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم سے پہلے ایک شخص تھا وہ کچھ پیسے کچھ درہم حضرت رابعہ بسری کو پیش کر رہا تھا اور بعض کتب میں آتا ہے کہ وہ چار ہزار درہم لے کے آیا دن اپنے مولا سے لعو لگا کے بیٹھی رہتی ہیں باہر جا کے محنت مزدوری نہیں کرتی یہ کچھ پیسے رکھ لیں تاکہ آپ کی ضروریات کی کفالت جن سے ہو سکے وہ جب اس شخص نے یہ بات کی وضت رابعہ بسری نے جواب دیا کہا اے نادان خدا کی عزت کی قسم میں تو اس سے دنیا مانگنے میں حیاء کرتی ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے دنیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہے اس مالک سے دنیا مانگتے شرم آتی ہے تو اس شخص سے کیسے مانگ سکتی ہوں جو خود مالک ہی نہیں اللہ سے ملاقات کے لیے میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں دل کو دنیا سے مستغنی ہو جانے کی ضرورت ہے جب تک دل کے اندر دنیا کا حرس لالچ تڑپ رغبت قائم رہے گی اور دل دنیا سے جڑا رہے گا اس وقت تک وہ مولا سے ہوتی ہے کہیں سے کٹوگے تو کہیں جڑوگے اس مادی دنیا سے دل کٹے تو اللہ سے جڑنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ نصیب انہی کو ہوتا ہے جن کی زندگی میں مراد یہ رہے حضرت رابیہ بسری فرماتی الہی ہمتی و مرادی فی الدنیا ذکرک وفی آخرت رویتک سم مفعل بینہما ماشیت وہ ہمیشہ جب سجدے میں جاتی ہاتھ اٹھاتی روتی تو ارز کرتی میرے مولا اس دنیا میں میری ہمت میری خواہش میری طلب اور میری مراد فقط یہ ہے کہ تیری یاد نہ چھوٹے شب و روز میرا دل تیری یاد میں مشغول رہے ہر یہاں تیری یاد نہ چھوٹے اور جنت اور آخرت میں تیرا دیدار نہ چھوٹے یہ دو چیزیں عطا کر اور اس کے بعد جو چاہے میرے ساتھ کر دے تم مالک ان کا فوکس اس چیز پہ رہتا تھا تو جن کا فوکس اس چیز پہ رہتا اللہ پاک ان سے ملاقات کرتے انہیں اپنی قربت کی لذتوں اور حلاوتوں سے فیض یاب کرتے مگر عزیز آن محترم اس فوکس میں خالصیت چاہیے ملاوٹ نہیں چاہیے ہماری پوری زندگی ملاوٹ ہے ہماری سوچوں میں ملاوٹ ہماری خواہشوں میں ملاوٹ ہمارے افعال و عمال میں ملاوٹ ہماری رغبتوں میں ملاوٹ ہمارے معاملات میں ملاوٹ ہمارا کچھ بھی خالص نہیں بچا جب تک یہ ساری محل کچھ اہل نکال نہیں دیتے جو دنیا کے ہرس اور ہوس اور اردگرد کے گندے محول کی وجہ سے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں ہمیں خالصیت نہیں ملتی اور جب دل میں تعلق خالص نہ ہو اس وقت تک بندہ اس ذات کی معرفت حاصل نہیں کرتا ایک واقعہ پر ختم کر رہا ہوں منقول ہے کہ حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ مکہ کے طرف جا رہی تھی سفر حج پر ایک شخص راستے میں آپ کو ملا اور مل کے اس نے کہا فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا رَجُلٌ وَقَالَ يَا هَذِهِ كُلِّ بِكُلِّ کے مشغول کہ میں سارا کا سارا سرابہ تمہاری محبت میں فنا سرابہ آپ کی محبت میں فنا میرا سرابہ آپ کے سرابہ کی یاد میں گم ہے اس محبت میں گم اس نے جملہ بول دیا حضرت کو فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے اِنَّ لِي اُخْتَن اَحْسَنَ مِنِّي وَهِيَّ وَرَا أَكْ اس کا امتحان لیا امتحان کہا میری ایک بہن ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے میں تو کوئی شیعی نہیں بڑی خوبصورت ہے اور وہ تمہارے پیچھے تمہارے پیچھے بس جو ہی آپ نے یہ کہا اس نے تیزی سے کیونکہ خوبصورت ان کی بہن کون ہے مرد کے دیکھا تو حضرت رابعہ بسری نے ایک تھپڑ اس شخص کے موہ پہ رسید کیا تھپڑ مارا اور یہ جملہ بولا سوچنے والا سوچنے والا سمجھنے والا فرمایا رائیتوک من بعید فقلتو وجدتو عارفہ تم نے جو لباس وضا کتا بنا رکھی ہے میں نے تمہیں دور سے لامتا فقلتو وجدتو عاشقا جب تم میرے قریب آیا اور تم نے مجھ سے کنام کیا اور جو کہا سو کہا تو میں نے سمجھا مجھے عاشق مل گیا ہے فلما جربتوک وجدتوک قذابا جب میں نے تمہارا تجربہ کیا آزمایا تو تمہیں سب سے بڑا جھوٹا پایا مکتار اور بے ایمان پایا تب پر رسید کر کے یہ جملہ بولا کہ دور سے عارف لگتے تھے کلام کر کے عاشق لگتے تھے اور جب تمہیں بٹی میں ڈالا پہچانہ چھوٹی تھی چھوٹی سا انتحان لیا تو جھوٹے لگے اس شخص کی چیخ نکلی اس کا جو راہ گم گردہ راہ تھا وہ جو بھولا ہوا راہ تھا اس کو راہ پہ چڑھا دیا ایک تپڑ نے راہ پہ چڑھا دی ایک تپڑ نے اور وہ بولنے لگا فساہ ہر رجل اس کی چیخ نکل گئی اس نے مٹی اپنے سر پہ ڈالی اس نے کہا کہ بدبخت تو دنیا کی محبت کا دعبہ کرتا ہے اور دنیا کی محبت کا دعبہ کرتے ہوئے ایک لحظہ نگاہ محبوب سے ہٹائی کسی اور کو دیکھنے کے لیے تمہارے چہرے پہ تپڑ لگا اور اس شخص کا حال کیا ہوگا جو اللہ سے محبت کا دعبہ کرے اور پھر نگاہ اللہ سے ہٹا لے اور کسی اور طرف کر لے تو اللہ اس کے دل پہ اپنے بوت کا دوری کا تھپڑ لگائے گا ہجابات اور پردے آ جائیں گے ہم دوری کے تھپڑ زدہ لوگ ہیں آئیے اتقاف کے ان راتوں میں اور اس ان مبارک مجلسوں میں اپنی لو اللہ سے لگا لیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں وہ جو دوریاں آ گئی ہیں خبری آ گئی ہے اس دیروں سے نکل جائیں اللہ کی خبر پائیں خبر والوں سے اور سجدے کریں عبادت کریں نماز کو ملاقات بنائیں اور اللہ رب العزت کی صدق دل سے ایسی طلب کریں محبت کے ساتھ کہ وہ وقت آئے کہ وہ ذات خود پردے ہٹا دے اور آپ کو شرف ملاقات بھی دے اور شرف دیدار بھی آپ کے قلب و روح کو آخرت میں جنت میں عطا کریں اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازیں سلامتی سے نوازیں اور دنیا اور آخرت کی نمتوں سے مالا مال کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ